بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیت اپیسوڈ فور اور آہ پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ صدیقی ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو ہے جہاں ٹوٹا تھا وہاں سے جاری رہے گا جب ہی ہم مختلف آہ مراحل طے کرتے کرتے جس میں اٹھانہ ستاوند کی جنگ ازادی سے لے کر تحریک پاکستان اور اس کے ریفرنڈ مراحل سے گزرتے گزرتے اب ہم پہنچے آہ اندیس سو سنتالیس تک ابھی ہم ہم نے لاسٹ آہ وہ وزیراعظم کی آہ اس پر اجازم کی ایک تکریر تھی مستقریر پہ ہم نے اختتام کیا تھا اور پھر ہم نے ڈسکریشن کو آگے دیکھے چلے تھے سو وید این ایسر اپیسوڈ آج بروز آہ پیر اور پانچ اپریل کو ہم آہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ صدیقی موجود ہیں سلام علیکم وزیکم سلام کیا حل ہے اللہ شکر ہم ایک اپیسوڈ فور پہ پہنچے تحریک پاکستان کے حوالے سے پہلے تو مجھے یہ بتائے لگ رہا ہے کرونا کچھ کم ہو رہا ہے کرونا اعداد و شمار جو آ رہا ہے اس کے مطابق تو اس میں اضافہ ہوتا چاہتا جا رہا ہے سیکن وہ اضافہ تو ایکسپیکٹڈ تھا پوری دنیا میں ہوا نہیں پوری دنیا میں ہوا تو پھر یہ اضافہ ہونا جو ہے اس کا مقدم ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو اوکے سو آپ کی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والا وقت کیا ہوگا آنے والا وقت یہ ایک بلاخر ختم تو ہونا ہے اسے لیکن یہ کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس وقت ختم ہوگا تو اس کے لیے ہمیں جو ہے آہ دیکھنا پڑے گا کہ اب اس میں ایک مہینہ لگتا ہے دو مہینے لگتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں تو اس لیے hope for the best prepare for مردوست والی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی قاتلگی کچھ بہتر ہوئی ہے حکومتیں اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ حکومتوں میں ایک تعاون نہیں ہے اس میں ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پالیسیاں بعض اوقات کی ہوتا ہے چاہتے سب ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں ایک تعاون نظر نہیں آتا اور ایک ربط نظر نہیں آتا اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ دو مقلب محضوں پر حکومتیں کھڑی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس میں صحیح اچھا upcoming towards the topic جی ہم ہم پہلے last episode تو تھا summarize کرتے ہیں ہم نے سندہ سندہالی سے پہنچے پاکستان بن گیا آج میں سے کسی نے ایک سوال کیا اور that question was regarding ممڈوٹ صاحب یہ صرف جو تھوڑا clear کہنے یہ کون صاحب تھے کون سی فیملی ہے جس کا struggle تھا وہ میرا خیال ہے انیس سو 38 کے گورنمنٹ میں بھی رہے یہ کون سی فیملی تھی ممڈوٹ نہیں ممڈوٹ ہے پاکستان کی سیاست میں نمائے کردار رہا تحریک پاکستان میں ممڈوٹ فیملی کا بہت کردار رہا اور پنجاب میں بالخصوص اور ممڈوٹ کی آپ کی ایک علاقہ یا سٹیٹ سمجھنے تھی لیکن پاکستان بننے کے بعد جب یہاں سروائیت کی پولیٹک سری پنجاب میں تو دولتانہ ممڈوٹ ان میں چپل اس چلتی رہی تو وہاں اس کا ذکر جو ہے وہاں آتا ہے ممڈوٹ کا اور پھر اس میں توٹس سے اٹھا ٹھڑاؤ یا سیاست ہوتی ہے اس سے نظر آتی ہے اس میں ایک اجازم کے ساتھ ہی ایک اجازم سے تربیت پائی لیکن یہ کے بعد میں پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے تو یہاں ذکر جو ہے ان لوگوں کو اصول داتا ہے جب ہم پاکستان کی سیاست میں اتار رہو یا تضاد دیکھتے ہیں یا پاکستان کی سیاست میں اس احکام دکھائی نہیں دیتا تو وہاں ذکر ایک ریفرنس کے طور پر آئے گا لیکن ہم کلی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی شخص یا کوئی اور شخص صرف اکیلہ جو ہے وہ ذمہتار تھا تو یہ بات دیکھتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان بنا اہم ترین واقعہ اس کا اور دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا وجود میں آنا اور اس طریقے سے قائم ہونا اور اس صورت میں کہ جب اس کی مخالفت میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ بھی شامل تھی اور اس میں مطلب وجود کی بنا پر اس کی مخالفت ہو رہی تھی کیونکہ مذہب کے نام پر ایک ریاست وجود میں آ رہی تھی تو اس لحاظ سے اس کی مخالفت ہوئی جب موریت پسندوں نے مخالفت کی برطانیہ بھی مخالفت تھا ہندو سکھ وغیرہ وہ بھی مخالف تھے ہمارے ہاں اندر ایک طبقہ تھا کانگریز کی حمایتی آفتہ لوگوں کا ان کی مخالفت تھی اس کے باوجود جو ہے اور کوئی بین و لقامی طاقت ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی تھی تو اس لحاظ سے یہ ایک اہم ترین واقعہ تھا کہ حضرت اکاری جزاد کی قیادت میں ہم ایک آزاد جنگل کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور اس کے بعد بوری بات طالبین تو پڑھتا ہی ہے کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کن مشکلات سے بھی ہم گزرے اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان دونوں نے ایک سال کے اندر کافی مسائل حل کیے اسے مہتین کے مسائل بھی تھے کشمیر کا مسئلہ بھی تھا اور مسائل اس میں صدق بہر حال ان فیملیز کا جیسے ہم نے ممڈور فیملی کا ذکر کیا اور جنہوں نے طریق پاکستان میں ایک اہم تردار دا کیا ان فیملیز کو ذکر کیے بغیر تو طریق پاکستان جدر جدر پوری نہیں ہوتی اگر آپ اس کی بات کریں اچھا coming towards the topic آج ہم انیس سو سنتا پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم ڈسکسن کر لیں انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس اٹھاون تک کی پاکستان کی جو 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 پارلیمانی نظام تھا جو سیاست کے اسٹیجز پہ کیا ہو رہا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان نیا نیا بنا بن رہا تھا بن گیا تھا ان فیک اور آگے ترقی کر رہا تھا تو آج ہم اس سوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے میں سوال لاز کو ٹچ کروں آپ نے جب مجھے بتایا کہ کچھ لوگ تحریک پاکستان میں ادھر سے جب ہجرٹ کر کے آئے اور وہ والی صدیق سے رتحال بنی تھی امیجیٹلی پہلے ہفتے کیا ہوا چودہ اگس انیس سو سنتالیس سے لے کر دیس اگس انیس سنتالیس کو کیا ہوا وہ اس میں آپ یہ دیکھ کے تیہ یہ ہوا تھا تین جون انیس سنتالیس کا جو منصوبہ تھا اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ چودہ اگس کی دھرمیانی شب بڑے سغیر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور ایک حصہ جو ہے پاکستان کلائے گا اور دوسرا حصہ اندوستان کلائے گا اور تقسیم کا پلان بھی دے دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے فیصلہ ہوگا مجھے مقصریتی علاقوں کا تو وہ تین جون کے پلان میں بتا دیا گیا پنجاب تقسیم ہوتا پنجاب تقسیم ہوتا سندھ اسمبلی بحیثیتیں مرگول فیصلہ کرے گی صبح سرد میں اور آسام کے ظلہ سرد میں ریفرینڈم کرائے جائے گا اور ریاستیں خود مفتار ہوں گی تو یہ فیصلے کیے گئے تھے تو اس کے تحت یہ تیہ کر دیا گیا تھا اور دونوں پارٹیوں سے پوچھا گیا تھا کہ کون حکومتیں بنائیں گی تو یہ تیہ کر دیا تھا مسلم لیگ نے کہ قائد اعظم گورنر جنرل مقرد کیے جائیں گے اس وقت کیونکہ اوری طور پر آئین سازی کا مسئلہ تھا آئین بن نہیں سکتا تھا تو انیس سو پیتیس کا ایک نافذ تھا اسے میں کچھ ترمیمہ کر کے انڈیا نے اور ہم نے وہی نافذ کیا اس کے تحت گورنر جنرل کا حدث تھا یہ تیہ ہوا کہ قائد اعظم ہوا تھا کہ لارڈ باؤنڈ بیٹن وائس رائے تھے انہوں نے انہی کو رکھ لیا گیا اور انہوں نے پندت نہرو تیہ ہوا اگر وہ وزیر آزم ہوں گے تو یہ فیت سے ہوئے تو اس کے تحت چودہ اور پندرہ اگس کی درمیانی شب کو تھا تو اس لحاظ سے پھر یہ ہوا کہ پاکستان کی جو اسمبلی تھی مجرد ہو جا اس کا اجلاس بلایا گیا گیارہ بارہ تیرہ پاکستان بننے سے پہلے اور وہ اجلاس کراچی میں ہوا اور اس میں بہت ساری فارمنٹیز جو ہیں وہ تیہ کی گئیں اور اس کے تیس اس کے اسمبلی کے اجلاس کے صدارت قائد اعظم نہیں کی تھی اور اس میں ہی پھر یہ ہوا کہ ماؤنڈ بیٹن پاکستان آئے چودہ اگس اور چودہ اگس کو اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی پاکستان کے اسمبلی کا اجلاس اور اس میں خطاب دیا قائد اعظم نے خطاب دیا اور ماؤنڈ بیٹن نے بارے پاکستان تھی یہ سارے اور اس میں ماؤنڈ بیٹن بہت گھبرایا ہوا تھا اس نے یہ کہا کہ مجھے اجنسیوں نے اطلاع دیا کہ جو جلوس نکالا جائے گا ماؤنڈ بیٹن کو جلوس کی سورج میں جیسے قائدہ تھا اسمبلی خوال جائیں گے تو انہیں کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس پر بم پھیکا جائے گا جو مخالفین ہے قائد اعظم نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا نہیں ہو اور وہ ایک فلی کار میں دونوں جیسے اس زمانے کا رواج تھا بزرتے ہوئے جلوس کی سورج میں اسمبلی گئے اور وہاں جو ہے وہ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اور قائد اعظم نے مذاق میں کہا بھی کہ میں آپ کو زندہ لے آیا ہوں لوگوں کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ یہ کارمیٹرز وہاں گئے اور اس وقت انہوں نے اقتدار کی منتقلی پہ دسکت کیے چودہ تاریخ کو اور اس میں انہوں نے کہا اور پھر ان کے عزاد میں اس اقوالیہ بھی پہلے ہو چکا تھا ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب واپس جانا انڈیا میں وہاں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تو اس لیے اگلے روز پندرہ اگرس کو انہوں نے انڈیا میں انہوں سلامی وغیرہ یہ ساری چیزیں دی تو تیہ یہ ہوا تھا کہ چودہ پندرہ اگرس کی درمیانی شب کو ہوگا تو وہ اقتدار تو صحیح معنی میں پندرہ اگرس کو یہ لوگوں کے ریکارڈ کے لیے کہ عملا پندرہ اگرس کو جو ہے پاکستان کا پرچم لہرائی گیا اور ادھر انڈیا کا پرچم انڈیا میں لہرائی گیا اور یہاں قائد عظم نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے کہ عثمانی صاحب جو ہے وہ پرچم لائیں گے شبیر انڈا سوانی انہوں نے پرچم لائیا مشرق پاکستان زفر انڈا سوانی تھے انہوں نے پرچم لہرائی اور یہ پندرہ اگرس کو یہ ہوا لیکن بھارت نے اپنا یومِ ازادی پندرہ اگرس کو قرار دیا ہم نے کہا کہ آئندہ موارا یومِ ازادی جو ہے وہ چودہ اگرس ہوگا ہم نے بھارت سے ڈیفرنٹ رکھا ایک دن پہلے یہ ریکارڈ کے لیے بتا رہا ہے اس لحاظ سے کہ ہم نے کہا کہ چودہ کو در حقیقت اقتدار کی منتقلی پر اسمبلی کے اندر مانٹ بیٹر نے دستت کر دیئے تھے اقتدار حوالے کر دیا تھا عمل اس پر پندرہ کو ہونا آہ بارہ بجے ہونا تھا اور وہ شام کو چلا گیا دیلی تو اس لحاظ سے ہمارا یومِ ازادی چودہ اگرس کو ہوگا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھارت سے ایک دن پہلے ازاد ہوئے تو ہم نے چودہ کو جو ہے اپنا یومِ ازادی قرار دیا لیکن جھنٹا بارہ بجے کے بعد لرائے جاتا ہے تو وہ پندرہ کو جو ہے وہ لہرائے گیا تھا تو یہ اور پندرہ کو پھر کا اجازم نے اپنے عوضے کا حلف اٹھایا جس سے اس عبدالرشید نے حلف لیا اور پھر کا اجازم نے نامزد کیا لیاقت علی خان کو وزیراعظم اور پھر وہ انہوں نے حل اپنا اٹھایا لیاقت علی خان نے اور اپنی کابینہ بنائی اور پہلی کابینہ صرف پانچ بزراء پر مشتمل تھی تو یہ شروع کی کاروائیاں جو ہے وہ استحقام کیلئے جو ہے یہ کیا گیا کہ ایک مملکت قائم ہو جائے کیپیٹل کراچی دار قرار دیا گیا تھا انڈیا کا تو دھیلی تھائی لیکن گیا کہ یہاں کراچی وہ کہا گیا کہ فاقی دار لکھومت ہوگا اور کراچی میں کیونکہ پہلے سندھ کا دار لکھومت تھا وہ ہم نے پھر اس کو منتقل کیا اہدر آباد میں اور اس طریقے سے یہ اقتنائی انتظامات میں ہمیں خاصی دیر لگی اور یہ سارا اور پھر وہ سکاری ملازمین کا میرا میرا ایک سوال ہے یہ کراچی کیا اس وقت ایک بڑا شہر تو ہے پاکستان کا اس میں تو دوسری ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن کسی اور شہر کا ذکر کیوں نہیں آیا اس ٹائم بٹھا کہ لاہور کو بنا دیا جائے یا کوئی اور وہ اس لیے نہیں بنایا گیا یہ مسئلہ تھا کہ دارالحکمت کون سو بنایا جائے تو اس میں لاہور یوں نہیں بنایا گیا کہ لاہور سرطی علاقہ تھا تو سترہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی کبھی حملہ ہو تو یہ نہ ہو کہ فوراں دارالحکمت کو قبضہ ہو جائے تو اس سے بدلی خیلتی ہے تو اس لیے لاہور کو نہیں بنایا گیا اور کراچی کو جو ہے وہ بنایا گیا کہ وہ سب سے بڑا شہر تھا اور پھر اس لحاظ سے جو ہے لسپرطن ترقی آفتہ شہر اور اس میں بندرگاہ اور اس کا اپنا ایک مقام تھا تو یہ تیگ کیا گیا کہ وہاں دارالحکمت جو ہے وہاں بننا چاہیے اچھا میں نے آپ سے پہلا ہفتہ پوچھا تو آپ نے مجھے بتا دیا کہ یہ پہلے ہفتے میں اس طرح ستالس آہ چودان گرسے لے کر بھی اس طرح قانون ساتھ دی اور یہ اور ساری تفصیلات اس وقت ہوئیں آہ یہ کاجی اعظم کے علاوہ کوئی اور نام بھی سامنے آیا تھا اس پر کسی نے کھڑا کر دیا ہو جی کاجی اعظم تو ہیں لیکن یہ شخصیت بھی ہے یا یہ تو اس پر تو بعد ہی نہیں ہو سکتی نہیں نہیں یہ نہیں یہ جب تھے تو انہیں کہا گیا کہ تاہیات صدر جو ہے وہ بن جائیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا تو اس لیے ہمیشہ انہیں منتخب کی جاتا تھا نام تجویز کیا جاتا تھا لوگ انہی کا نام تجویز کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک تفائی جی آپ کر دے میں تاہیات رہوں گا تو وہ اس کے خلاف کے اور ہر شخص کو حق تھا کہ وہ اگر کھڑا ہونا چاہے تو الیکشن میں کھڑا تو الیکشن میں آپ دیکھ لیں کہ جب قائد اعظم نے الیکشن لڑا تو اس وقت جو ہے ان کے مقابلے میں کانگریس سے امیدوار کھڑے کیے لیکن لوگ کہاں برداشت کر سکتے تھے تو ان کے مقابلے میں جو امیدوار کھڑا وہ حسین بھائی لال جی اس کی زمانہ صرف تو بھی بھنبائی سے فارٹی سکس میں جب اس نے الیکشن لڑا تو قائد اعظم بلا مقابلہ نہیں ہوئی حالانکہ قائد اعظم اپنے حلقے میں ایک دن بھی نہیں گئے وہ تو اپنی مہم چلا رہے تھے ساری اور اسوانی ان کے مہم چلا رہے تھے ان کے حلقے میں اور اسوانی خود بھی امیدوار تھی اور جگہ سے لیکن قائد اعظم بھی کامیاب ہوئے وہ بھی کامیاب ہوئے حسین بھائی لال جی کو شکست سے فاش فاش یعنی زمانہ ضبط ہو گئی اور اس نے ایک اور ہلکے سی الیکشن لڑا اسے پڑا تھا قائد اعظم سے تو جیتنا ممکن نہیں اس ہلکے میں بھی لوگوں نے زمانہ ضبط کرا دی کہ قائد کا یہ مقابلہ کر رہا ہے تو یہ کیفیت تھی تو اس لیے یہ تو تصورت تھا ہی نہیں قائد تو بلا جیسے کہا جائے کہ ایسے شخصیت ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ ان کے مقابلے والی صلاحیت وہ رکھتا ہے اور ان کے مقابلے کی صلاحیت تو صرف اس باہر بھی اور لوگ جو تھے یعنی کاؤنگریس میں اور پارٹیوں میں وہ بھی قائد کی دورندیشی یا ان کی سیاست ان کی بہم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا بحث یہ سیاستدان آپ دیکھیں قائد نے جو بیان دیا سوچ سمجھ کے دیا کبھی اپنا بیان واپس نہیں لیا کبھی اپنے بیان میں انہوں نے یہ نہیں کہا اوہو میرا مطلب یہ نہیں تھا سوری میں یہ کہنا چاہتا تھا یہ ہو گیا نہیں جو یہ تو بیان دے بھی اس پر قائم اس میں اور سوچ سمجھ کے بیان دیتے تھے تو یہ ان کی فہم اور پراست تھی اور کبھی ان کے بیان کو چیلنگ نہیں کیا گیا کہ نہیں جی آپ نے یہ کہا تھا وہ اپنے پر قائم رہتے تھے سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤں ہوتا تھا تو یہ ان کی ثبوت ہے اس بات کا کہ سیاست کو کس طرح وہ سمجھتے تھے جانتے تھے اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کونسی بات اس وقت جو ہے وہ کہنی ہے اس میں یہ ایک سوال ہے مارے پاس عدیب احمد راؤ کا ہاں وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ باکستان کا قومی درانہ اردو میں نہیں بلکہ فارسی میں لکھا گیا فارسی میں کب لکھا گیا پاک سرزمین شاہد بات کون سر میں اچھا گیا میرا خیال ہے عدیب آپ فارسی سے الفاظ لیے گئے لیکن زبان تو اردو ہے زبان اردو ہے آپ دیکھیں پاک سرزمین پاک کا لفظ سرزمین کا لفظ شاہد بات منزل یہ سب ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اردو تو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے اس میں ہم جو ہے فارسی سے بہت سازہ الفاظ ہمارے فارسی میں شامل ہے عربی کے الفاظ بھی شامل ہے تو یہ طرح نہ فارسی کا نہیں ہے اس کی ترتیبی سنداز سے یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ تو یہ ورنہ یہ ہے کہ لوگوں میں یہی غلط فہمی ہے کہ یہ اس میں ہے تو کہاں یہ شاہد بات منزل مراد اور سائے خدا زلجلال ہم کہیں تو فارسی ہے تو یہ تو اردو ہے ہم روز بطر استعمال کرتے ہیں تو اس لیے یہ لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ فارسی کا طرح ہے الفاظ فارسی کے بے شک وہ ہماری عملی زندگی میں رائے جائیں اب ہم اپنے نام جو رکھتے ہیں میں دعوی سے کہتا ہمارے جو ہیں وہ سارے عربی اور فارسی جو ہمارے نام ہمارے آپ کے سب کے نام ہیں وہ ہم کیسے کہ وہ اردو کے کہیں گے یا ہم فارسی کہیں گے یہ 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 اس میں زیادہ کلیریٹی عام الفاظ میں یہ ہے کہ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو فارسی سے بہت تو چخص کیا گیا ہے فارسی زبان سے ملا کر بنی ہے لشکری زبان ہے اس وجہ سے وہ تو اثر ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کے اندر ہم یہ کہیں کہ یہ فارسی کا ہے تو یہ فارسی کا نہیں اصل میں اردو کا ہی ہے لیکن کیونکہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو اب ہم کہیں کہ یہ اب جیسے اسلام علیکم ہم کہتے ہیں اب یہ عربی سے ہم نے دیا اب ہم کہیں کہ ہم تو عربی بول رہے ہیں یہ اردو میں آپ شامل ہیں یہ اردو کا ہی حصہ جو ہے وہ کہلائیں گے اس چلیں یہ عدیب عمد صاحب کا شکریہ بھی آگیا کیونکہ جواب ہی مل گیا تھانکی مری مچ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں یہ بنیاتی طور پہ جب ملک بنا آن گراؤنڈ کیا ہو رہا تھا اس ٹائم اس ٹائم لوگوں نے چارج لینا شروع کیا سب سے اہم ذمہ داری تو آہ آبادکاریوں کی تھی لوگ جو آ رہے تھے اس کی تھی آن گراؤنڈ کمیونکیشن نہیں آج تو یہاں ورڈ سپ گوال میسیجز اس وقت تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے تو یہ کیسے ایک کمیونکیشن کیسے ہوتی نہیں جیسے اُس زمانے میں طریقہ موجود تھا تو وہ تو اس میں وہی جو ہے تحریک خطور تار آہ تو اس میں وہی سسٹر جو ہے وہ موجود تھا اور اسی انداز سے رابطے ہوتے تھے سب لوگ تو ایسا کوئی ڈکٹ نہیں ہوتی تھی ہم اسی چیز کے ہم عادی سے تو وہ اس میں لیکن یہ ہے کہ ہم نے تھوڑے عرصے میں بھارت کے لیے تو آسان تھا کہ دارالحکومت موجود تھا جا کر بیٹھ گئے ہمارے لیے ہر چیز نہیں تھی اب احران ہوگئے کراچی میں ہم نے دارالحکومت بنایا لیکن وہ تو سندھ کا حصہ رہا تھا وہاں تو وہاں فوجی بیرکیں تھی بیرکوں میں دفتر قائم گئے گئے وزارتیں قائم گئے گئیں میز کرسی نہیں تھی ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں تھی تو خالی پیٹیوں پر بیٹھ کے لوگ کام کرتے تھے پینے نہیں ہوتی تھی ریکارڈ میں موجود ہے کہ اس میں جو ہے لوگ جو ہے ایک جذبے کے تحت کام کرتے تھے تو لوگوں نے اس وقت ایک جذبے کے تحت کام کیا کہ سرولتیں نہیں ہیں لیکن وہ اس میں خوش سے کہ ہم آزاد ہیں ہماری مملکت بن گئی ہمارے رہنمائی ہمارے قائد ہیں تو انہوں نے اس جذبے کے تحت بے سرعثمانی میں کام کیا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیرکیں اور یہ سب چیزیں وہ ختم ہو گئیں اور خالی جگہ اور یہ سب ہزارتیں بن گئیں گنتیں قائم ہو گئیں جو آگے جن لوگوں نے آٹ کیا وہ ہو گئے کچھ جگہ انگریز ہمارے افسر جو ہے بیروکریسی کے رہے آہستہ آہستہ وہ سارے پھر مرسط ہوتے چلے گئے اور ہمارے اپنے لوگ جو ہے اختیارات سنبھالتے چلے گئے تو شروع میں دکت ضرور ہوئی لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت جل ہم نے جو ہے اس خلا کو پر کر لیا جو یہاں ہنجوں کے جانے سے پیدا ہوا تھا کیونکہ مسلمان کو بلا آدمتیں ملتے ہی نہیں تھیں چلے یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جس کا مجھے جواب چاہیے کہ تھوڑا کلیر کریں یہ آہ گورنر جنرل کیا گودہ کیا تھا وزیراعظم کیا تھا بعد میں گورنر جنرل ہٹا کر صندر پاکستان تھوڑا سا ذرا اس کو بریف کریں یہ یہ کیا تھا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گورنر جنرل کہتے ہیں تو گورنر ہمارے ہاں جو ہے یہ رواج ہے کہ گورنر ہمیشہ نامست ہو جائے اور صدر جسے آپ کہتے ہیں پریزیڈنٹ وہ الیکشن ہوتا ہے تو جب ملک کو کے نام کے ساتھ ریپبلک کلب لگایا جاتا ہے تو اس وقت ریپبلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کا ہیڈ آف دی سٹیٹ الیکٹڈ ہوگا اور اگر ریپبلک کا لفظ نہیں ہوتا جمہوریہ نہیں کلاتا تو وہاں نامزد ہوتا ہے تو اس لیے ہم فوری طور پر آئین نہیں بنا تھا تو اس لیے قائدعظم کا نام دیا گیا اور بادشاہ شاہ انگلستان کی جانب سے اعلان ہو گیا کہ وہ گورنر جنرل ہوں گیا ادھر مان بیٹرن کا نام دیا گیا وہ اعلان ہو گیا کہ وہ ہوں گیا انہوں نے پھر باقی کاراوائی آگے تو جب تک ہم نے آئین نہیں بنا لیا تو ہمارے انگیز سسٹم رہا قائدعظم گورنر جنرل قائدعظم افات کے بعد خالی نازم الدین اسے لیے نے فیصل ہے کہ وہ گورنر جنرل پھر قلام محمد گورنر جنرل پھر سکندر مرزا پھر سکندر مرزا کے دور میں چھپن میں ہم نے آئین بنا لیا اس آئین میں پاکستان کو ریپبلک یا جمہوریہ ڈیکلیئر کیا گیا اس کا مطلب ہے اب اس کا ہیڈ آف ڈی سٹیٹ اب دو چیزیں ہوتی ہیں ہیڈ آف ڈی سٹیٹ یعنی صدر اور ایک ہوتا ہے ہیڈ آف ڈی گورنمنٹ وزیراعظم تو وہ صدر جہاں منتخب ہوگا الیکشن ہوگا ڈاریکٹ ہو یا انڈاریکٹ تو انہیں اسمبلیاں چنیں گی تو اس کے بعد صدر کا عوضہ ہمارے ہاں تئیس مارچ سن چھپن سے آیا اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے ہاں گورنر جنرل کا عوضہ تھا اور وزیراعظم پارلیمانی نظام رکھا تھا وزیراعظم اس میں ہم نے رکھا ہوا کہ اس میں وزیراعظم جو ہے وہ پارلیمان نظام کے تحت جو ہے وہ کام کریں گے چھا چلیں یہ یہ ساری ضردال ہے نواب زیادہ لیاقت علی خان کا انتخاب کیوں ہوا نواب زیادہ لیاقت علی خان موسیم لیگ کے جنرل سیکٹری تو اب یہ محسوس کیا گیا کہ کون شخص ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ چھالیس میں وزارتیں قائم کی گئی تھی تو ان وزارتوں میں یعنی مجھتر کا کانگریس کے بھی وزیر تھے اور مسلم لیگ کی طرف سے پانچ وزیر تھے تو اس وقت بھی ایک لیاقت علی خان کی قیادت میں مسلم لیگ کے وزیر شامل ہوئے تھے جس میں ابراہیم اسماعیل چندریگر جو ہے وہ بھی تھے راجہ غزنفر بھی جو ہے آہ وزیر بنے تھے اور اس میں جو گندرنات منڈلتے گئے تو اس وقت لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا اور وزیر خزانہ کی حصے سے انہوں نے کامیاب وزیر خزانہ بن کے دکھایا اس متحدہ ہندوستان میں تو اس لیے یہ محسوس کیا گیا کہ وہ قائد عظم کے بعد جو ہے وہ یہ اہل ہیں تو اس لیے قائد عظم نے ان کو وزیر نامزد کی آباد میں وزیر آزم کے طور پر اور پھر وہ انہوں نے باقی کاروائی کے اعتماد کا ووٹ وغیرہ جو لیا جاتا ہے وہ اس طریقے سے ہوا کہ پہلے ہی مسلم دیگی ارکان نے یہ تیہ کر لیا کہ ان سے زیادہ اہل جو ہے اور کوئی نہیں اچھا یہ نوا عبداللیاقت علی خان کے علاوہ بھی کوئی شخصیات سامنے آئی تھی نہیں شخصیات تو بہت ساری تھی لیکن جسے کہا جائے کہ کوئی باقاعدہ مقابلہ ہوا ہو یا اختلاف ہوا ہو دوسرے یہ تھا کہ قائد عظم پر سب لوگ جو ہے متزلدہ ایمان رکھتے تھے جو انہوں نے کہہ دیا وہ بس اس کے بعد جو ہے لوگ یہ خلاف یہ نہیں سمجھتے تھے اگرچہ وہ خلاف کر سکتے تھے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ قائد کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے تو اس لحاظ سے جو ہے اس پر کسی کو اتراز نہیں ہوا انہوں نے واقعی اہم کردار ادا کیا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں حالات کیسے تھے انہوں نے جو ہے وہ سارا ملک کا استحقام فوج کے جو ہے ہیڈ پورٹر بنانا ان کے تربیتی ادارے قائم کرنا اور فوجی تربیت کے ماہدے کرنا تو لیاقت علی خان نے اور پھر ملک میں مختلف محکمے وغیرہ یہ ساری کوششیں اور اس میں ابھی لوگ جب بھی پیسٹ کی جنگ ہوتی بی آر بھی نہر کا حوالہ دیتے ہیں وہ لیاقت خان کی پلیننگ تھی کہ لاہور کا دفاع کس طرح کیا جائے گا اور وہ سارے تو ان کی بڑی گہری نظر تھی انتظامیوں پر اور پھر ان کا مفاد کہیں بھی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے لی کچھ ایک انچ زمین بھی نہیں لی جبکہ مہادین سے کلیم لیے گئے تھے انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا حالانکہ ان کے ہزاروں اکر زمین انڈیا میں تھی انہوں نے سب جو ہے وہ چھوڑی اور کوئی کلیم انہوں نے نہیں کیا یہ بہت بڑی بات تھی اس میں اچھا تو وہ نواب زیادہ نواب تو تھے لیکن وہ نواب اس سے مانے میں لوگوں کے ساتھ لگایا جاتا تھا جو بہت زیادہ امیر اور اس طرح بیکراؤنڈ سے بلکل یہ نواب کا خطاب یہ ہوتا تھا تو اس لیے لیکن قائد نے خود کہا تھا کہ وہ نواب ہیں نواب زیادہ کہلاتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایک عام آدمی ہیں عام آدمی بتا رہتے ہیں اب اس سے انتازہ لگا تھے کہ وہ نواب زیادہ جو جو پیدائشی نواب تھے جن کی جو ہے وہاں مالیر کوٹلا میں اور یا کرنال میں زمینیں تھی لیکن جب وہ مرتا ہے تو ان کا بینک بیلس بارہ سو پچاس اوپہ ہوتا ہے اور کوئی چیز ان کے بینک اور کوئی جائداد نہیں تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے وفاد کے بعد حقوق کے گزارہ کیسے ہوگا ان کی بیوی کو ملازمت دینی پڑی ان کے لیے ایک سرکاری کوارٹر الارٹ کیا گیا تاکہ گزارہ ہو سکے یہ نواب زیادہ لیاقت علی خان کی وہ بچے بھی تھے سیاست میں بچے سامنے آتے ہیں بچے موجود تھے لیکن وہ سیاست میں نہیں لائے اور اس میں جا ہے وہ عام سکولوں میں انہوں نے تعلیم پائی یہی نشتر تھا انہوں نے بھی عام سکولوں میں انہوں نے پائی عام سکولوں میں سائیکلوں پہ جانا پڑھنا اور اس طریقے سے وہ پڑھے اور اس سیاست میں ان کے ایک بیٹے نے بہتر سے بعد آنے کی کوشش کی لیکن کوئی کامیابی ہونے نہیں ہوئی لیکن وہ خود جو ہے کہیں بھی اپنے بچوں کو وہ آگے نہیں جائے اس میں ٹھیک ہے وہ تمام لوگ جو سکشن دیکھ رہے ہیں جس پلائٹ فارم پہ بھی ہیں آپ اگر کوئی questions کرنا چاہتے ہیں تو you can drop in questions اور ان questions کو ہم ساتھ ساتھ جو ہیں وہ لے کر چلیں گے اور پھر discussions کو آگے بڑھائیں گے اچھا i agree with the fact کہ ہم یہاں سے آگے چلے یہ جب پہلے چند سال تھوڑے explain کریں آپ نے تو پاکستان کی پارلیمانی سیاست for all the people who have joined in ہم نے مختلف sessions طریقے پاکستان سے پہلے کے کر لی اور اب طریقے پاکستان یابع کی بات کر رہے ہیں ہم نے سو سنتالیس 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 سوٹھامل تک سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے چند سال کیسے گزریں اس میں priorities کیا تھی کیا باتیں ہوتی تھی اور کس کے اہم ڈسینس ہوتے تھے سب سے بڑا صدمہ تو میرا خیال آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان بننے کے ایک سال کے اندر اندر ایک عزیزم بھی مفاعل ہے جی اس میں اگر چاہ آپ دیکھئے کہ یہاں ایک بیٹر سوال ہے کہ قائد عظم گورنر جنرل تھے اور لیاکت خان وزیراعظم پارلیمانی لحاظ سے سارے فیصلے پارلیمانی نظام میں وزیراعظم کرتا ہے لیکن کیونکہ قائد عظم کو بانی ہونے کا حیثیت حاصل تھی تو اس لیے قابینہ نے از خود یہ فیصلہ کیا تھا کہ قائد عظم وزیر قابینہ کے فیصلے کو رد کر سکتے ہیں ویٹو کر سکتے ہیں ضرور پڑھنے پر قابینہ کا اجلاس بلا سکتے ہیں اس میں شریک ہو سکتے ہیں خود بلوا سکتے ہیں مزاکارن طور پر ورنہ قائد عظم مزاکار نہیں کرتا ہے لیکن اہم فیصلے کرنے تھے کیونکہ وہ بانی تھے اس لیے بانی کے ذہن میں اپنی ایک منصور بندی ہوتی ہے تو یہ ایک ایسا دور تھا صحیح مانوے پارلیمانی نظام ہمارا قائد عظم کے وفات کے بعد ہوا جب قائد عظم کے وفات ہو گئی خاجہ نازم تین گورنر جنرم بنے تو وہ بلکل آئین ہی گورنر جنرم بینہ کے فیصلے کر سکتے اچھا کیا وہ آلٹیمنٹ چوئس تھے تو اس میں قائد عظم نہیں قائد عظم تو قائد عظم اور لیاکتہ 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 چلے قائد عظم کی وفات کے والے صاحب تھوڑی سی بات کر رہے تھے ہاں تو اس لیے آج سے جو ہے تو وہ فیصلے تو لوگوں نے کہ بھئی جب قائد موجود ہے تو پھر سارے فیصلے یا ان کے اپنی ذہن میں ایک منصوبہ ہوتا ہے اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے پہت وہ کام کرتے ہیں تو قائد عظم نے ان کو اختیار دیا تھا ورنہ قائد عظم کبھی یہ نہیں کہ دوسری کی سیاست میں مداخلت کریں اور اس میں جو ہے اپنے رسی بات مانوائی جائے ایسا نہیں ہے اس میں ان کا لیکن قائد عظم نے فیصلے کیا اس لیے اور ویسے بھی لیاکتہ لکھان تو ان کی ایک شاگر تھے قسم کے ان سے ہی تربیت پائی تھی انہوں نے تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے ان کی بات ماننا فرد سمجھتے تھے سب کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ وہ جب سٹیٹ بینک کا پاکستان کے افتتاح ہوا تھا یکن جلائی انیس سو اٹالیس کو اور قائد عظم نے افتتاح کیا تھا اور کرنا تھا لیکن لیاکتہ لکھان ظاہر وزیراعظم تھے پروٹکول کے تحت انہیں ان سے پہلے پہنچنا تھا قائد عظم پہلے پہنچ گئے لیاکتہ لکھان اور کابینہ کے کچھ وزیر نہیں پہنچ سے ٹریفک میں فس گئے ٹریفک اس زمانے میں اس طرز پر نہیں تھی آج کل کی طرح بند کر دی جاتی ٹریفک چلتی بھی رہتی تھی اور ان کو گزارا جاتا تھا تو وہ چند منٹ لیٹ ہو گئے اور وہ نہیں پہنچ سکے اور استقبال نہیں کر سکے لیکن جیسے ہی وقت ہوا گیارہ بجے قائد عظم نے کہا کہ جلسہ شروع کیا جائے تو انہیں کہا گیا منتظم ان نے کہ وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے کچھ لوگ نہیں پہنچے وہ پہنچنے والے ہیں تو قائد عظم نے کہا کہ کوئی بات نہیں وقت پر کام کرنا چاہیے آپ شروع کر دیں اور شروع کر دیا گیا اور پھر قائد عظم نے یہ کیا کہ اگلی چار پانچ جو کرسیاں تھی جو ان کے لیے رکھی گئی تھی وہ اٹھوا دی نتیجہ یہ ہوا کہ قائد عظم نے تقریر شروع کر دی اور چند منٹ میں پانچ منٹ کے اندر اندر وزیراعظم اور ان کی کابینہ کے کچھ وزیر پہنچ گئے تو کوئی سیٹ خالی نہیں تھی کرسیاں اٹھوا دی گئی تھی تاکہ یہ احساس زدانت لوگ کو کہ وقت کی پابندی کرنی چاہیے تو لیاقت اللہ خان نے کوئی اطلاز نہیں کیا کہ فوٹو موجود ہے لیاقت اللہ خان اب کی کابینہ کے تین چار وزیر ہاتھوں میں فائلیں لیے دیوار سے ٹیک لگا کر تطریر سن رہے ہیں تو یہ ایک جو یہ آنکر کے حالات میں بہت ہی مشکل بات نظر آتی ہے یہ قائد عظم نے میشیج دیا اور کسی شخص کو جڑت نہیں ہو سکتی تھی کوئی یہ کہے یا وزیراعظم کہے جناب میں وزیراعظم ہوں اور مجھے دیر ہو گئی اور جنمن وجہ رہا ہے راستے میں ٹریفک تھی یہ تھی نہیں اسے سب تو یہ وہ چیٹ سی تو ایک سبق لوگوں کو مبیلا اور قائد عظم تک کیا نا قائد عظم کے جواب طلبی کی کہ آپ کون دیر میں آئے یہ اتنا ہی میسیج کافی تھا کہ چند منٹ وہ کھڑے رہے وہ فوٹو دیکھنے والا ہے تو اس لحاظ سے پھر وہ جیسے پہنچ گئے پھر بعد میں جو ہے ابھی قائد عظم کی وفاق سے میں پہلی کی بات کروں بڑے عطاوہ شخصیت تھے بڑے جانتے تھے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ انویجن تو کر لیا ہوگا کہ کیا مشکلات آئیں گی ان کو پتہ لگیا تھا کشمیر کا کیا مسئلہ ہے اور ان کو یہ بات نظر آگئی تھی کہ بھائی یہ میری قوم کو کشمیر بہت مسئلہ مسئلہ ملے گا کشمیر قائد عظم کو تو قائد عظم ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ہی یہ تھا تھا کہ ریاستیں خود مختار ہوں گی کہ فیصلہ کرنے میں اب اس میں ریاست نے جو ہے وہاں جو مداخلت ہوئی جس انداز سے کشمیر کا مسئلہ پہلا ہوا راجہ نے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے وقت لیا اور پھر بعد میں وہاں مجاہدین نے جنگ شروع کر دی اور اس میں اور پھر وہ مجاہدین آگے بڑھتے چلے گئے قائد عظم زندہ تھے اس میں تو یہ بات چل رہی تھی ان کے آخری ایام تھے تو اس زمانے میں پھر بھارت نے جب فوج اتاری اور وہاں مہارتی فوج گئی کہ ہمارے ساتھ راجہ نے کہہ دیا تو قائد عظم نے بھی اپنے کمانڈر کو کہا کہ آپ بھی پاکستان کی جو بھی فوج ہے داخل کرتے ہیں یہ حکم دیا جنرل گریسی کو لیکن انگلیس ہمارے ساتھ کمانڈر لیکن اس نے دیر کی نہیں اس نے معذرت کی اس نے یہ کہا کہ اول تو ہماری فوج اس وقت ہے نہیں کیونکہ فوج باہر ہے آپشن دیئے گئے ہیں آ رہی ہی ہے جنگی محاظوں پہ باہر گئی ہوئی تھی برما اور دوسری جنگ لینگ ختم ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر مومنٹی دوسرا یہ اس وقت جو سیٹ اپ تھا یہ تیہ ہوا تھا کہ ایک کمانڈر ان چیف یہاں ہوگا ایک انڈیا کہا ہوگا ایک اس پر سپر کمانڈر ہوگا ہیں فیلڈ مارشل آکن لیک تو انہیں کہا کہ مجھے فیلڈ مارشل آکن لیک کو اطلاع دینی پڑے گی وہ اجازت دینی پڑے گی تو اس لحاظ سے ان کی رائے پر عمل نہیں ہوا اور قائد عظم خاموش ہو گئے کہ اس لحاظ سے کہ عملی صورت واقعی ایسی تھی اگر فوج وہاں داخل ہو جاتی یا ہمارے پاس تو ایسی صورت ہوتی لیکن وہ اس نے تعمیر نہیں کی تو پھر یہ محسوس کیا گیا کہ جتنی جنڈی ہو ہمارے پاس جنرل کوئی نہیں تھا تو اس لیے پھر جنڈی آؤٹ آف پرموشن دے کر پھر وہ ایسے جنڈی پھر آیوب خان جو ہے اس وقت بریگیڈیا اور کیا بہت سارے ماجرین بہت سارے ماجرین کہہ رہا ہوں بہت سارے کہا یہ جاتا ہے کہ کیا اس وقت بہت سارے مجاہدین جو تھے وہ بھی گئے انہوں وہاں نے بھی لڑے چھڑھانے کی کوشش ہوا وہاں ایک تو وہاں آغاز کیا تھا سابق فوجی جو تھے صدار قیوم ان کے ساتھی کشمیری پھر ان کے لیے قبائلی جو ہے پاکستان کے قبائلی وہ بھی جو ہے ان کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور وہ اس لیاز سے جو ہے لیکن پاکستان نے بھی اپنی فوج کو جو ہے alert کر دیا اور اس لیاز سے لیکن جس انداز میں وہاں مدافع فوجی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی کہ ہمارے پاس اس لیے پاکستان کے پاس کم علاقہ آیا تو اس لیے وہ جنگ ہے وہ پھر جب انڈیا کی ترگیت ہے اب تر فوج دخل انداز ہو گئی تو مجاہدین کی پیش قدمی رب گئی اور وہ سری نگر کے مضافات میں تھے وہ اور راجہ وہاں سے فرار چکا تھا وہ پھر سری نگر پر خبزہ اس موقع پہ میں ایک بڑا سوال ضرور جاروں گا اس بات پہ میری اور میرے دوستوں کی بڑی بحث ہوتی ہے لیکن ہم کسی جواب پہ نہیں پہتے ہیں مثال یہ دی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص کا گھر ہے اور اس کا مالک ہے تو مالک جو ہے ملازمین بہت سرے رکھے ہیں یا ملازمین کے لفظ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے لیکن گھر کے اندر رہنے والے لیکن اگر گھر کا مالک یعنی کہ راجہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ اتنے کروڑ میں یہ گھر کسی کو بیش دینا ہے ٹھیک ہے تو گھر کے اندر رہنے والوں کا کیا حق ہوتا ہے رسپیٹ کے علاوہ کہ وہ کہہ جاتے ہیں اب میرا ایک گھر ہے میں مالک بیش دیتا ہے تو جو مالک نے کر دیا وہ کر دیا میں کیا چاہوں میں نہیں اس میں بول سکتا ہوں میرے کچھ دوست ہیں وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں سن بھی رہے ہیں دو چاریس ٹائم میں نے کہا تھا آج میں سوال کروں گا میں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جب اس نے مالک جو تھا وہ راجہ تھا راجہ نے بیش دیا پیسوں میں بیچا جس میں بیچا بیش دیا پھر تو پاسداری کرنی چاہیے ہمیں اندر مسلمان جو کرنا چاہیں جو مالک ہے وہ کہہ گا نا نہیں اگر یہی اصول ہے تو پھر یہ اصول جونگڑ پہ لاغو ہونا چاہیے تھا کہ جونگڑ کے حکمران نے مناؤدر کے حکمران نے تاہر دے دیا کہ ہم اپنی ریاست کو پاکستان میں شامل کرتے ہیں تو وہاں انڈیا نے کہا کہ یہ فیتلا انہوں نے وہاں کے عوام کی مرجی کے خلاف کیا ہے تو اس لیے انڈیا نے وہاں فوج بیچ کے قبضہ کر دیا تو اصول ایک بنائیں یا تو وہ بنائیں اور وہ بناتے ہیں تو پھر کشمیر پہ کشمیر میں وہاں کے لوگوں نے کہا ہم مانتے نہیں آج تک نہیں مان رہے اس کا ثبوت یہ ہے تو اس لیاس سے انہوں نے اہدابہ دکن کا مسئلہ تھا یہ ریاستوں کا مسئلہ جو پیدا ہوئے تو متضاد دلیلوں کا سارا انڈیا لیتا ہے ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ جی وہ ریاستوں کے حکمران کا جو ہے ریاست کا حکمران نے جب یہ فیصلہ کیا تو اقتدار ہی ختم ہو چکا تھا وہ تو فرار ہو گیا تھا سریجنگر سے جب مو جا کے پناہ لے لی تھی جب ریاست کے بیشتر حصے پر اقتدار پر حکمران قابض نہ رہ سکے تو پھر کیسے اس کا فیصلہ ویلیوڈی قرار پاتا ہے وہ تو ویلیوڈی نہیں قرار پاتا دونوں پروزشنیں پنت ہیں ان کی اس لیاس سے کہ وہ تو دوسرا اس نے پاکستان سے مہتا کیا مہتا جا ریا کہ مجھے ابھی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی وقت دیا جائے اور میں وقت دے پھر سوچ کر فیصلہ دیا جائے گا تو اس میں اور پاکستان سے جو مائدہ سٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ تھا حالا جو کہ تو رکھے جائیں تجارت اسی انداز سے ہوتی رہے سارے تجارتی مفادات یہاں سے بابستہ تھے سڑکیں یہاں سے جاتی تھی تو پاکستان کے مشورے کے بغیر وہ فیصلہ کرنے کا مجاز بھی نہیں تھا تو اس لیاس سے وہ دلیل جو ہے وہ غلط ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس محول میں آدمی فیصلہ کر رہا ہے یہ یہ بات یہ بات مان لیتے ہیں میں بڑا ایک بات سوچتا ہوں کہ اجازم کو بہت بڑا اپنے ساری کتابیں لکھیں کہ اجازم کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت تھی مطلب ویجنری لوگ ہوتے ہیں جو آگے کا سوکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوگا کہ اجازم نے اپنی زندگی میں یہ حالات تو دیکھ لی ہے جی کشمیل پر قبضہ ہوا اور یہ جو جنگ کہتے ہیں انہیں سرٹالیس کی یہ کہ جائے رنگ زندگی میں ہوئی زندگی میں ہوئی دیکھنے کیا ہوگا نہیں لیکن ان کی وفات ہوگئی یکم جولائی کے بعد تو وہ پبلک میں آئے نہیں ستمبر میں وفات ہوگئی کشمیٹ کی جنگ تو یکم جنوری فورٹی نائن کو جا کر بند ہوئی جنگ چلتی رہی لیکن یہ ہے کہ اور یہ شروع ان کی زندگی میں ہوگئی تھی ان کی زندگی میں شروع کیا وہ یہ سمجھ گئے تھے یہ بہت سارے لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ کھانا جی یہ تو جان کے انگریز چھوڑ کے گئے کہ جی یہ دونوں قومیں لڑتی رہیں دیکھیں نہیں کیا یہ سکرٹیمنٹ ہے یا یہ یہ غیر حقیقی دلیل ہے اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ کشمیر کا جو ہے دورانوں کو اختیار ضرور دیا گیا تھا لیکن اس کے لیے یہ سازش تھی کہ ریڈ گلے فیوارڈ میں جو ہے تیہ یہ تھا کہ مسئلہ مقصد کی علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے لیکن جو گردازپور کا علاقہ جو مسئلہ مقصد کا تھا وہ انڈیا کو دے دیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہاں سے ہندوستان اور کشمیر کا راستہ ملا اگر وہ پاکستان میں شامل ہوتا تو انڈیا کے پاس تو جانے کا زمینی راستہ ہی کوئی نہیں تھا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انگریزوں نے جان پوچھ کر ایسا کیا اور یہ مسئلہ پیدا کیا اگر وہ علاقہ پاکستان میں شامل ہوتا ہے جب پاکستان سے دس راستے کشمیر کو جاتے ہیں وہاں سے ایک ہی وہ سڑک جو ہے وہاں سے زمینی راستہ جہاں سے وہ خوجوں نے پھر حرکت کی اور وہاں سے جو ہے بارد میں تو کافی راستہ ڈیویلپی ہے وہ جو کارگل والا سنیریو تھا تو کارگل کا سنیریو تو خیر اندرون کشمیر کے اندر تھا کہ وہاں وہ اس پہ مشرف علے دور میں بات کریں گے کمی اچھا تو یہ جو میرا سوال یہ تھا میں واپس سوال میں آتا ہوں کہ کیا قیدی آدم جیسی قدا اور شخصیت کو اس میں احساس ہو گیا تھا کہ میری قوم آنے والے ستر سالوں تک کشمیر کی خاطر جانا مسائل میں رہے گی نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ نظر آ رہا تھا لیکن یہ اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مسئلہ اتنا نمبر جائے گا اس وقت دیکھیں یو اینو میں یہ مسئلہ گیا انڈیا لے کر گیا انڈیا یو اینو نے یہ کہا کہ جنگ روک دیں جنگ روک دی گئی انہوں نے کہا کہ دونوں فوجیں نکل جائیں گی اور یہاں رائے شماری کرائے جائے گی پاکستان نے بھی تسلیم کر لیا انڈیا نے بھی تسلیم کر لیا تو پھر یہ بہم و گوان میں نہیں تھا کہ اس پر عمل نہیں ہوگا اور پھر یہ کہ اس کے بعد اس پر عمل نہیں ہو سکا تو یہ بعد میں ٹالتے رہے وہاں کے حکمران اور ایک وقت آیا کہ ناظر میں رائے شماری کا بھی تقرر یہ انہوں نے کر دیا سویڈن اور یہ ان کے وہاں کے بہت جاندی دار ملکوں سے ان کی نگرانی میں رائے شماری ہوگی وہ بسرین تائینات ہو گئے جنگ روک گئی سب کچھ ہوا لیکن نظر تھا کہ رائے شماری ہوگی نتیجہ پاکستان کی حق میں ہوگا تو اس لیے وہ ٹالے اور کچھ عرصے بعد کہہ دیا کہ حیلات معافی نہیں تو یہ اس وقت کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا اس وقت اندازہ لگا لیا جاتا تو اس وقت جو حالات تھے جو تسلیم کیا لیاقت علی خانے اور لوگوں نے تو بالکل واضح بات تھی اب یہ تو ابھی ابھی اپنے سیاست میں مدد نامے پہ آکے جانا ہے کشمیر پہ تک ابھی رمی ڈسکریشن کریں گے لیکن مجھے ایک سوال کے جواب یہ دے دیں گزشتہ ستر سالوں میں ستر بہتر سالوں میں پاکستان کشمیر حاصل کرنے کے سب سے قریب تر کب آیا نہیں وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے تو کئی مواقع ہوتے ہیں کہ طاقت سے لینا یا بعض اوقات سے کہتے ہیں کہ باست میں جب آہ کھین سے ان کی جنگ ہوئی تو پاکستان کو بھی موقع تھا کہ پاکستان بھی حملہ کر دیتا اور اس وقت انڈیا کے دباؤ میں تھا لیکن پاکستان نے حملہ نہیں کیا لیکن مسئلہ تو وہ ہی تھا یہ کس کا دوردہ اس ٹائم پاکستان ساری جو ہے وہ کرتے رہے اور اس میں لیکن ہم نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ حملہ نہیں کیا پاسٹھ میں جب کشمیر اس کا دعیو پانکہ دور تو اس میں جو ہے وہاں موقع تھا تو اس قسم کے جو ہے وہ سمجھے کہ اس وقت یہ مشکل میں ہے تو اس وقت یہ ذرا مشکل فیصلہ ہوتا ہے کوئی جواز بھی بنانا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اب دیکھیں 65 کی لڑائی ہوئی اٹھالیس میں کشمیر کی اپنی جنگ ہوئی پھر اکتر کا دور بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ کارگرل وغیرہ چھوٹے موٹر ایورٹ تو لو لڑائیاں ہوئیں تو مسئلہ حال تو نہیں بہتا ہے کہ بھارت بھی طاقت کے ذریعے وہ ہم سے ہم اس سے کم طرح فوجی نیاز سے لیکن وہ ہم سے آزاد کشمیر نہیں چھین سکا وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ آزاد کشمیر کو ہم قبضہ کر لیں گے لیکن نہیں چھین سکا اور ہم مقبضہ کشمیر نہیں چھین سکے سوائے اس کے کہ ہم نے کچھ علاقے کچھ گاؤں ہم نے پچاس گاؤں پر قبضہ کر لیا اور سو گاؤں پر قبضہ کر لیا جنگ میں لیکن وہ یا تو ہے نا کہ کشمیر صاحب چھین لیتا ہم سمجھتے کے لیے ہمارا ختم ہو گیا یا حالات ایسے ہو گئے یا ہم اس پر قابض ہو جاتے ایسا نہیں ہوا اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ طاقت سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا طاقت سے طاقت سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیا انڈیا انڈیا لیڈرز امید گائے بٹھی ہیں نہیں دباؤ ڈالے جاتا ہے اس میں دباؤ ڈالے جائے مطلب ہے فوجی اس کا دباؤ کس دباؤ کی بات کرتے ہیں آپ کا یہ بات تو سامنے آتی ہے کہ ایک ہی چیز کا دباؤ ہوتا ہے آج کل مطلب ہمارے سامنے مسلم امہ سامنے آئی ہمارے ایک بات کو اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ساری پہ کر دے بڑے بڑے عالمی طاقتیں انڈیا کے مفاد بابستہ ہیں تو مفاد بابستہ ہو تو کوئی اگینس نہیں جاتا یہ تو ہم نے دیکھ لیا نہیں وہ دیکھیں ٹھیک ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گلشتہ پاکستان جب سے بنا ہے تو اب ستر سال کے عرصے میں کوئی ایک ملک یا دو ملک آزاد نہیں ہوئے پچاس ساٹھ ستر ملک آزاد ہو گئے ہیں جو بنے ہیں تو وہ آزاد ہوئے برطانیہ قبضہ نہیں رکھ سکا پاکستان بننے کے بعد برطانیہ کے قبضے سے آپ دیکھئے کتنے ملکوں نے آزادی حاصل کی فرانس سے آپ دیکھئے افریقہ کے الجزائر وغیرہ ٹیونس لیبیا یہ اس کے مقبوضات سے انہوں نے آزادی حاصل کی بعض نے جرمانی سے ہم نے ہولینڈ سے یہ سودان وغیرہ یہ سارے چیزیں اور لوگوں نے آزادی حاصل کی تو وہ طاقت کے ذریعے قبضہ نہیں رکھ سکے آپ تو رشیہ کو دیکھ لیں کہ رشیہ افکانستان پر قبضہ نہیں رکھ سکا انڈیا اس میں اور امریکہ وہاں قبضہ نہیں کر سکا وہ اب بہانہ چاہ رہا ہے کسی طریقے سے بائیں اچھا آپ ایک ایک سو ایک سوال یہ ہے نہیں کشمیر پہ ایک لمبی بحث ہے لیکن نوجوان یہ کہتے ہیں بھائی بس کرو اور اور کاموں پہ فوکس کریں نظر آ رہا ہے حالات سامنے ہیں اتنا آسام نہیں ہے کشمیر کو آہ اس کا حل پھر کیا ہو سکتا ہے کہ کیا ہم سرنڈر کر دیں یا دوسرا حل یہ ہے جو تجابیز کے بات چیت کریں اور جس طریقے سے ایک حل یہ دی جاتا ہے کہ پنجاب تقسیم ہو گیا بنگال تقسیم ہو گیا آسام کا زیلہ شامل ہوا سلٹ تو کشمیر بھی تقسیم ہو جائے دیکھیں آپ کشمیر کی وادی کو دیکھیں تو پانچ حصوں میں تقسیم ہے نا کشمیر کی وادی تو اس میں دیکھیں نا کشمی سری نگر وادی کا علاقہ یہ کہلاتا ہے پھر ایک جمہو کا علاقہ کہلاتا ہے لڈاک کا علاقہ کہلاتا ہے یہ اس کے مختلف گلگت اور بلتستان کا علاقہ کہلاتا ہے تو چالیس پرسنٹ علاقہ ہمارے پاس ہے اس میں اور سکسٹین سکسٹی پرسٹ انڈیا کے پاس ہے اس وقت اب بعض لوگ تو آپ کیا کہتے ہیں دس پرسنٹ اور لے کے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں دس پرسنٹ بھی بات نہیں وہی فارمولہ اختیار کریں ایک تو یہ رائے کہ بھئی مسلم اکثریت کے علاقہ پاکستان کو کھا جائے اور جس میں مسلم ذرا کم اکثریت میں باستان وادی میں نبے پرسنٹ ہیں لڈاک میں بودمت وغیرہ اور یہ ذرا زیادہ ہیں تو وہ علاقے جمہو وغیرہ یہ انڈیا کو دے دیے جائیں ایک تجویز تو لیکن اختلاف رہتا ہے اس پر یہ بھی لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے مولانا کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کبھی نہیں نہیں تو وہ جو ہے بہت سے اس کی حمایت کرتے ہیں خود کشمیری بہت سے مخالفت کرتے ہیں آ جاتا ہے نواز شریف نواز شریف نہیں مشرف کے دور میں بھی ہوا نواز شریف کی بیاد چیز بھی باج پائی سے چل رہی تھی وجہ یہ ہے کہ دونوں لوگوں میں انتہا پسند کی لوگ موجود ہیں دونوں میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی اس مسئلے کو خلق کرو لوگ دے کر جو بھی پالیسی ہے تاکہ اس پہ ہماری انرڈی بیسٹ ہوتی ہے لیکن دونوں لوگ ڈرتے ہیں عوام کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے فیصلہ کیا لوگوں نے پسند نہیں کیا کہا جی کشمیرہ آہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک ترقی کہتا ہے ہمم سٹراؤنگ گورنمنٹ سے مانگیں تانگیں کہ گورنمنٹ نہ ہو انڈیا میں سٹراؤنگ گورنمنٹ آئی وی جے پی کو ریکارڈ ووٹ پڑے آتا ہی انہوں نے خموشی سے تریز گیا آرٹیکل ڈالا اور مطلب انہوں نے ایک بڑی وہ سٹراؤنگ اپنے حق میں فیصلہ کر لیا مجھے ایسے لگتا ہے شورت بڑا مچھا رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہے یہ ہے وہ ہے لوگ ڈاؤن کا مطلب دیکھو کشمیر میں چھ مہینے سال لیٹ سال دو سال گزرے گا اور جب ڈاٹا صاحب رتن ڈاٹا اور فلان یہ اور جب یہ جا کے کشمیر کے اندر بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں گے کروڑوں ڈالرز کی انبیسمنٹ ہوگی پھر پیسہ پھر بولے گا اور پھر پھر شاید کوئی اس کا ذکر کرنے والا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا بجائے اس کی یہ ہے کہ وہ جو بھی کر لیں اسے آپ سٹراؤنگ گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے وہ تو انتہا پسند جو ہے ایکسٹرین گورنمنٹ تو کہہ سکتے سٹراؤنگ نہیں ہے اگر وہ سٹراؤنگ ہوتی تو سارے انڈیا میں اسوٹ اٹھائیس تحریکیں چند رہی ہیں مختلف صوبوں میں بغابتیں ہو رہی ہیں موڈی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں مظاہرے ہو رہے ہیں تو کیسے سٹراؤنگ گورنٹ موڈی کے خلاف باتیں ہوئیں موڈی کو ریکارڈ ووڈ بھی پڑے نہیں وہ ووڈ پڑھنا اور چیز ہوتی مسلمانوں نے بھی ووڈ دیئے یہ بھی ایک ریکارڈ بات ہے وہ دیئے مسلمانوں نے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں کے لوگوں نے دیئے مسلمان محرزم نہیں ہے لیکن یہ کہ موڈی اس وقت جو ہے انتہائی غیر مکتول حکومت ہے وہاں کی اس لئے وہ عوام میں نکلتا ہی نہیں عوام سے اس لئے جو اسے رد مند پتا ہے مظاہرے ہوتے ہیں ہنگامیں ہوتے ہیں انتہا پسندی ہے اس کے وہ کارپن جو ہے وہ انتہا پسند سر نہیں میں لاسٹ کسٹن یہ لاسٹ کسٹن کر کر میں واپس کشمیر کا کر کے میں واپس آنگا پارلیمانی سیاست کو پر ہم بات کریں گے میرا صرف کسٹن یہ ہے جو میں جہاں سا ڈسکیشن سٹارٹ ہوئی قیدی آزم نے یقینا سوچا نہیں ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ ہوگا آپ بٹم لائن یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم فوج حملہ کر دیتی تو شاید پاکستان کے پاس چالیس ویسے سے زیادہ ایسے نہیں اس میں فوج اگر بقیدہ ہوتی اور حملہ ہو جاتا انڈیا کوئی تلن ہوتی سوپریم کومنڈر کا مسئلہ نہ ہوتا تو اس وقت انہوں نے ہمیں تقسیم ہی نہیں ہوئے تھے انڈیا میں چودہ کارخانے تھے فوج کا سامان بنانے کے پاکستان کی اس علاقے میں ہے ایک بھی کارخانہ نہیں آیا پاکستان کی اس سے آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ ہم اصلے کے بارے میں ہم انتظار کر رہے تھے کہ اصلہ انڈیا سے ہمیں ملے وہ نے ہمیں جو ہے چھوٹی موٹے چیزیں بڑھ دی جوتے اسٹرائیپ کی چیزیں دی باقی چیزیں تیہ ہوا تھا ایک چوتھائی حصہ ہر چیز میں ہمارا حصہ ہوگا پیسے نہیں دیئے گئے سرکاری خزانہ تقسیم نہیں ہوا تو وہ مسئلے تھے اس زمانے میں اگر ہم پہ آپ دیکھیں ایک نئی مملکت وجود میں آئے ابھی وہ استحکام بھی نہ ہو اور وہ جنگ میں اُلج جائے تو پھر کیسے ہوگا ملک میں استحکام بھی تو ہمارے سامنے تو یہ مطلب بھی موجود تھا کہ قیام ہوتے ہی جو ہے دو مہینے چار مہینے بعد لڑائیاں شو میں اُلج گئے تو اس لیے اس کا نقصان ہونے کا بھی خلچہ موجود تھا لیکن یہ تو سیاست میں ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا اگر ویسا ہوتا کیا ہوتا لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم یہ کہیں کہ قائد جازم نے کوئی غلط فیصلہ کیا یا ایسا نہیں ہے سیاستان غلط فیصلے بھی کر سکتے ہیں وہ سکتے ہیں لیکن ایسی بات نہیں تھی لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کوئی بھی شخص ہو وہ مجبور ہوتا ہے ان حالات کا تابع ہوتا ہے جو اس کے ایٹر موجود ہوتے ہیں تو جب تابع ایسے ہوں اب آپ دیکھیں اکتر میں ہمیں شکست ہوئی اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں حالات دیکھیں کہ تو وہاں کہ میں انڈیا کا مشکل پاکستان غیراؤ پر لے گیا یہاں سے کوئی جہاز وہاں ہوتا نہیں سکتا تھا جب ہوتا نہیں سکتا تھا کہ وہاں انڈیا نے اپنی سٹریٹیجی کے تحت تمام جو ہے ائرپورٹ طبع کر دیئے ڈھاکا کے چارٹرام کے تو پھر تو وہ حالات ایسے ہو گئے کہ سوائے ہتھیار ڈالنے کے نیازی صاحب کو فیصلہ کرنا پڑ گیا ہتھیار ڈالنے کا تو اس میں دوسری صورت یہ تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہتھیار کیوں ڈالے کٹ مرتے اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ جو پچاس ہزار آدمی گرفتار ہوئے وہ پچاس فوجی پچاس ہزار تھے باتی سیویلین تھے چالیس پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ مر جاتے تو اب یہ فیصلہ تھا کہ آیا وہ پچاس ہزار لوگوں کی جان بچ گئی یا وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو جائے اچھا یہ آہ میں آہ we will come back کشمیر میں بڑی ڈیٹیل بات کریں گے نوابزد علاقت علی خان اور پھر قائد جارن بھی وفات پہ تھوڑی سی بات کریں آہ یہ ایمبلنس کا کیا واقعہ تھا نہیں ایمبلنس تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے آہ قائد عظم جب حالات خراب ہوئے اور وہ زیارت میں تھے تو انتاظہ ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہے گی تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھئی وہ انہیں کراچی دے جائے قائد عظم نے بھی خود کہا کہ میں کراچی میں پیدا ہوا میں وہیں مرنا چاہتا ہوں میں وہیں انہیں بھی معلوم تھا اپنے حالات کے تو اس لئے فوری طور پر آپ کے مطابق قائد عظم کو نظر آ گیا تھا کہ وقت کری گئے نہیں صحیح نہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے اتنے حصے سے اسے اندازہ ہوتا ہے لیکن انہوں یہ نہیں کہا کہ میں کل وقت رہا ہوں لیکن یہ اس انداز سے آپ دیکھیں جو ڈاکٹرز کی ڈائری ہے ان کی جو کتابیں چھپی ہوئے جنہیں حالات آخیر کے لکھے ہوئے تو اس میں لیکن وہ تو مضبوط احساب کے مالک تھے لیکن وہ نہیں معلوم تھا تو اس لحاظ سے جیسے آدمی کہتا ہے کہ بھئی میں اتلا جگہ جو ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں گا وہی مرنا چاہتا ہوں تو اس میں تو یہ اس میں کوئی جذباتی بات نہیں ہوتی ایک لگاؤ والی بات ہوتی لیکن خیر وہ گئے اور اس لحاظ سے اب وہ کہتے ہیں جو بھیجی گئی ایمبولنس وہ راستے میں خراب ہو گئی لوگ کہتے ہیں جی اور کل انتظام کیا تو انہیں معلوم نہیں کہ اس وقت کراچی میں پورے جگہ پورے شہر میں تو یہ ایمبولنس تھی اور ایمبولنس ہی نہیں تھی ہمارے پاس نیا ملک تھا اس میں انہیں ایمبولنس ہی نہیں تھی تو کہاں سے بھیجی جاتی کون نہیں مگر ملکہ ملکہ سربراہ مطلب حالات آپ آج ہم دیکھیں فیسلیٹیز اور باز کر رہا ملکہ سربراہ ہے آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں مطلب آگے مجھے کوئی گاڑیاں نہیں تھیں کہ ان کو شفٹ کر دیا جاتا ہی حالات ہی ایسے تھے اس زمانے میں کہ ہمارے پاس تو یہ چیزیں تھی نہیں نہیں یہ مطلب لوجیکلی لوجیکلی آپ یہ بات دیکھیں کہ بھائی نہیں مجھے تیار کیا جائے میرے لیے اور یہ ہے یہ کئی ایمبولنس ہی ہونی چاہیئے تو وہ یہ ہونے چاہیے نہیں اس سے مانے کہ حالات ایسے تھے اچھا کیا یہ بات حقیقت ہے کہ چار گھنٹے ایمبولنس سڑک پر کھڑی رہی نہیں چار گھنٹے نہیں وہاں وہ ٹھہرے وہ ٹھیک کوئی انہوں نے ٹھیک کرنے کوشش کی کہ دوسریاں کوئی اور ایمبولنس بھیجیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر سال موجود ہو وہ نہیں تھا پھر وہ ظاہر ہے کہ اسے ٹھیک کر کے اسے دیر لگی اور وہ وہاں چلے گئے لیکن یہ کہ اس میں کوئی یہ ایل پلیننگ یا وہ نہیں اسے مانے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ جس میں یہ مشہلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا اس میں عزیعظم کی وفات کے بعد جورنر جنرل کی پوزیشن کے لیے فاطمہ جنہ کا نام کیوں نہیں لیا گئے نہیں فاطمہ جنرل سیاست میں تھی نہیں فاطمہ جنہ نہ قائد عزیعظم کا یہ حاضر تھا تو اٹھام دینا نہ کسی نے لیکن یہ ہے کہ اس وقت جب ان کی وفات ہو تو اس وقت جو اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ خواجہ نازم الدین مشہل کی پاکستان سے ان کا تعلق تھا بنگال سے اور سیاست میں ان کا گہرہ مقام کردار ہوئی ہے فاطمہ صاحب کے نانا یا دادا وہ ان کے جو ہے سمجھ لیں کہ آہ دادا کے بھائی سمجھ لیں یا قزن سمجھ لیں فیملی وہی ہے خواجہ سگے سگے دادا نہیں ہیں ان کے فاطمہ نہیں تو اس میں جو ہے یہ سب جو لوگ موجود تھے خواجہ نازم الدین کے جو وہاں ان کے مسلم لیگ کے بانیوں میں وہاں سلیم اللہ شمار ہوتے وہ ماموی تھے تو یہ ان کے بھانجے تھے تو یہ آگے ان کے قزن تھے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ یہ نومینیٹ ہوئے خواجہ نازم الدین یہ بلکہ نومینیٹ ہوئے کیونکہ گورنر جنرل کا الیکشن نہیں ہوتا تھا کابینہ نے فیصلہ کیا کہ قائد عظم کی جانشنی بتا کر خواجہ نازم الدین جو ہے وہ گورنر جنرل بنیں گے تو اس طرح خواجہ نازم الدین گورنر جنرل بنے اور انہوں میں جو ہے بلکہ قدر مداخلت نہیں کی اور ایک جس طرح ایک آئینی گورنر جنرل ہوتا ہے لیکن جب کتنے عرصے پر خواجہ نازم الدین جو ہیں گورنر جنرل رہے گورنر جنرل تو جو ہے وہ رہے جب تک کہ لیاقت علی خان کی وفاق نہیں ہوتے انیس سوی کامل میں لیاقت علی خان شہید کی اٹھالیس کس نے کیا تھا شہید گولی کس نے ماری تا تو وہ اس میں گولی جو ہے اس میں افغانستان سے آیا وہ سید اکبر جو ہے اس نے جو ہے افغانستان سے آیا وہ ایک مہاجر جو پاکستان میں تھا اس نے جو ہے گولی ماری اور وہ ظاہرہ کے ایک ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا تھا تو وہ آج تک اس سے پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اس کے کچھ پر پہنچ سے تھی گولی ماری گئی اسے پکڑ لیا گیا لیکن ظاہرہ یہ ایک دم ری ایکشن ہوا اور لوگوں نے اس پر جھپٹ پڑے اور اس پر اس کو بھی گولی مار کے موقع پر اس کو ہلاک کر دیا گیا اس میں یہ لیاقت علی خان کا مکہ بڑا مسہور تھا اس کے بیچے جا با خاص پاک مکہ یہ تھا کہ جی زمانے میں لیاقت علی خان تھے تو اس زمانے میں پاکستان آہ انڈیا نے اپنی فوجی جمع کر دی پاکستان کی سرد اور یہ تاثر رہا کہ انڈیا حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے لوگوں میں خوف پیدا ہوا تو اس کو خوف کا خاتمہ کرنے کے لیے قائل جاکت علی خان نے یہ تیہ کیا اور اس نے اپنی قیام گاہ پر اور وہاں دو آئے یا ملے تو انہیں اپنی قیام گاہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا جو ہے ہم نہیں گھبرات انڈیا کی فوج سے اور ہم متحد ہیں مکہ دکھا کر اور ہم انڈیا کو متعید ہو کر جواب دے سکتے تو اس سے لوگوں کا حاصلہ بلند ہوا اور یہ ان کا ایک حال ہے اس آب البنڈی میں ایک مکہ چوک بھی ہے تو اس میں جو ہے وہ مکہ چوک تو تو کراچی میں بھی مکہ کراچی 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 میں مکہ چوک نازم الدین گورنر جنرل بن گئے لیکن اصل غلط فیصلہ یہ ہوا اس سمانے میں وہ یہ ہوا کہ خاجہ نازم الدین جب لیاکتہ علی خان کی وفات ہوئی تو پھر میٹنگ ہوئی اس میں فیصلہ کیا گیا کہ خاجہ نازم الدین جو ہے وہ وزیراعظم کا عددہ سما دیں گے اور وزیراعظم جو ہے اب اس میں کہ وہ وزیراعظم بنیں گے اور صدر یا گورنر جنرل غلام محمد ملک بنے گئے یہ غلام محمد ملک کا فیصلہ جو ہے یہ صحیح نیوہ بیروپیٹ تھے وہ اور وزیراعظم رہے تھے لیکن گئے کہ ان کو بنایا گیا پھر وہاں سے وہ سیاسی چپلش کا دوہ شروع ہوا غلام محمد ملک نے مداخلتیں شروع کی اور وہ پھر خاجہ نازم الدین کام نہ کر سکے اور اس کے نتیجے میں خاجہ نازم الدین کو برطرف کر دیا گیا اور اس لحاظ سے بہت بڑے سینئر سیاستان کے ساتھ جو ہے یہ سلوک جو ہے عجیب سا جو ہے حالات ایسا پردہ کر دیا گئے کہ تو نے صیفہ دیا کیا فوج کی مداخلت کا آغاز ہو چکا تھا سیاستان میں نہیں فوج کی مداخلت کا آغاز تو اس کے بعد شروع ہوا اور وہ اس لحاظ سے کہ ایوب خان اس وقت محدود تھے کمانڈر اور اس وقت جو ہے وہ وہ محمد علی بھوگرہ باد میں وزیراعظم بنے آپ حیران ہوں گے کہ یوب خان جو ہے چیف آف سٹاپ یا کمانڈر چیف تھے ہیں لیکن وہ پاکستان کی کابینہ میں وزیر دفاع کا عدد بھی ان کے پاس تھا اور وہ کابینہ کی میٹنگ میں بیٹھتے تھے یہ انتہائی قید پانڈیوانی قدم تھا یہ کبھی نہیں ہوتا کہ چیف آف سٹاپ جو ہے وہ وزیر دفاع بھی ہو یہ بات میں نے بھی پڑھی ہے لیکن اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مطلب کابینہ بھی کیا تھی بقاعدہ الیکٹڈ کابینہ تو نہیں تھی نا مطلب وہ ایکسپرٹ لوگ دیکھے جاتے تھے جب فیصلے کر سکتے ہیں نہیں نہیں اس وقت جو ہے کیونکہ کابینہ وہی تھے جو اسمبلی پرانی چل رہی تھی فورٹی سٹس میں الیکشن ہوا تھا لیٹ ہو گیا تھا تو وہ غلام محمد ملک میں شروع میں پھر وہ توڑ دی آئین سازی میں دیر ہوئی پھر دوبارہ آئین بنے تو یہ جو میں بات کرو ہے تو بات کی بات ہے تو اس وقت جو ہے اسمبلی پھر دوبارہ اسمبلی وجود میں آئی اس میں بات ہوئی تو یہ ایوب خان کے خود آزائن جو ہے موجود ہیں اس کی جو کتاب ہے وہ خود اس سے پڑا چلتا ہے کہ وہ خود موقع کی طاق میں جو تھا وہ موجود تھا کہ بھئی مجھے کا موقع ملے میں اقتدار پر قابض ہوں نہیں تو آپ آپ یہ ہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ محمد علی آہ بھوگرا کے وہ یہ خاجہ نازم الدین کے دور میں اور آہ نہیں کس کے دور میں وہ وزیر دفاع تھے محمد علی بھوگرا کے دور میں جو ہے محمد علی بھوگرا بہت سارے لوگ محمد علی بھوگرا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شخصیت اچھی تھی خاجہ نازم الدین کے بعد جو ہے محمد علی بھوگرا جو ہے وہ پھر بنے تھے جب خاجہ نازم الدین تو محمد علی بھوگرا نے وزیراعظم رازم کا عوضہ جو ہے وہ سنبھالا ان کے بعد مشہدی پاکستان سے ان کا تعلق تھا لیکن وہ برطانیہ میں سپیر سے تو وہاں سے ان کو امپورٹ کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ بنا دیا گیا اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے وہ تریف پن سے پچھ پن تک جو ہے وہ رہے تقریباً دو سات محمد علی بھوگرا اپنے دہا جاتا ہے بڑے پڑے لکھے انسان تھے گیاں اس میں اور اس کے بعد چودی محمد علی بنے وہ بھی بہت پڑے لکھے اور اچھے انسان تھے لیکن وہ سیاست کی ساشوں نے انہیں بھی چلنے نے دیا لیکن وہ آئین بنانے میں کامیاب ہو گئے چھپن میں انہوں نے آئین جو ہے وہ بنا لیا اور وہ چھپن کا آئین جس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلی دفعہ ملک کو جو ہے کرا لیا گیا لیکن انیس سو چھپن تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگوں کے لیے کہ انیس سو پینٹس کے انڈیا ایکٹ کو درامین کر کے انیس سو چھپن تک چلائے گیا اس آئین کے تحت پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان تو انیس سو تیتر میں بنا یا اٹھاون یا چھپن میں بن گیا تھا چھپن میں بنا پاکستان اس وقت اکرن ہوتی ہے ڈومینین سٹیٹس تھا اس کا تو وہ برطانیہ بادشاہ ہمارا آئینی بادشاہ کا اس وقت چھپن تک وہی رہا ہے اگرچند کی مداخت بادشاہ نہیں ہوتی تھی لیکن آئینی طور پر وہی ہوتا تھا اور وہ جو بھی فیصلے کرتے تھے اس سے اقلاع دیلتے تھے اور وہاں سے وہ نافذ ہوتے تھے اور آپ دیکھیں گے حیرت کی بات یہ کہ کینیڈا اور نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا انہوں نے آزاد ہوئے تب ہی درستہ ہو گیا ملکہ برطانیہ کو اپنا آئینی سربراہ رکھا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کا سربراہ بھی گورنر جنرل ہوتا ہے اور وہ برطانیہ کی طرف سے نامزد ہو کے آتا ہے لیکن ہم نے چھپن ختم کر دیا کامن ویلٹ جن کو کہا گیا کامن ویلٹ نہیں کامن ویلٹ تو وہ بلک ہیں جو برطانیہ کی قبضے میں رہے ان کی اسنسیشن جو ہے وہ کامن ویلٹ یا دولت کے مشترکہ کلاتے ہیں لیکن آئینی سربراہ جو ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت کابینہ جب حلف اٹھاتی تھی تو وہ بادشاہ کے یا برطانیہ کو اپنا آئینی سربراہ مانتی تھی اس سے وقت داری کا اظہار ہوتا تھا لیکن چھپن میں ہم نے کہا کہ ملک اب ریپبلک ہوگا جمہوریہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارا سربراہ منتخب ہوگا تو پھر چھپن کے بعد جو ہے منتخب سربراہ جو ہے وہ ہمارے نافذ الیکٹرونیشن ہو گئے اور سکندر مرزا پہلے صدر بنے جو آخری گورنر جنرل بھی تھے تو اس کے بعد شروع میں چار گورنر جنرل ہمارے آنے ہیں تو اس کے بعد سکندر مرزا پر سکندر مرزا جو ہیں آہ کیسی شخصیت سکندر مرزا جو ہے سازشی ان کا ذہن تھا تو اس لیے وہ فوج میں رہے میجر جنرل کا ہوتا رہا وہاں اس کوٹے پر وہ سیاست میں آگئے تھے فوج کا ایک کوٹا ہوتا ہے جس کے تحت وہ ادھر آتے ہیں اب بھی ہے اور اس طریقے سے اب بیوروکریسی میں ان کا کوٹا ہوتا ہے اب بھی ہے نہیں بیوروکریسی میں آتے ہیں کہ سیاست میں آجیں وہ ایک ہی بات ہوتی ہے حصیفہ دے دیں ادھر سیاست میں آجیں حصیفہ دے کر دیکھیں آئین کے تحت دو سال گزر جائیں گورنمنٹس کی ملازمت کو تو ہر کوئی بھی سرکاری ملازم سیاست میں حصہ لے سکتا ہے دو سال پر حصیفہ دے کر سیاست میں آ سکتا ہے میشن کو چھوٹی سے چھوٹی پوسٹ پہ ہوگی بڑی سے بڑی پوسٹ کچھ کوئی بھی پوسٹ ہو لیکن دو سال اسے گزر جائیں ملازمت سے حصیفہ دے کر ہاں وہ ایک کلرک ہو یا ڈائریکٹر ہو یا سیکٹری ہو لیکن اگر وہ حصیفہ دے گا تو پھر شاست میں آ سکتا ہے یہی فوج کا مسئل ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگ اس ٹائم جام فاروق ندیم فاروق نمان پیرزادہ لبنہ نقبی سابر علی عدیب احمد راو صاحب اور سارا محمود صاحبہ بہت سارے لوگ موجود ہیں آپ کے کسٹرنس ہوتا آپ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ ایوب خان نے جو مارشل کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے مجھے انیس سو چھپن کے بارے میں بتائیں کس نے لکھا کیا اہم نقاط تھے انیس سو چھپن کے آئین کے آل انڈیا ایکٹ انیس سو پینٹیس کو انڈیا ایکٹ انیس سو پینٹیس کو جب منصوب کیا گیا تو انگریز نراست ہوئے ہوں گے نہیں نہیں ان کا سے کوئی تعددک نہیں تھا اب پینٹیس کا ایکٹ ہم نے اس کو دیکھ لیا جو کام کی باتیں تھی برطانی آئیں جو ہے ایک موڈل ہوتا ہے پارلیمن نظام کے لیے وہی ہم نے اختیار کیا اور اس کے تحت ہم نے کہا کہ ملک جو ہے ہم نے اس کا سربراہ الیکٹڈ ہوگا باقی ملک ہم نے پارلیمنٹ ہوگی اس کا ایک ایوان ہوگا ایک اسمبلی ہوگی اور اسے لوگ منتخب کریں گے اتنے اس کے مہمبر ہوں گے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا جائے گا اس میں تو یہ اس میں تیہ کر دیا گیا وزیراعظم پارلیمنی نظام کا بہت سے بڑا ہوگا اور صدر جو ہے وہ برائے نام اختیارات کا حامل ہوگا اسمبلی جو ہے تمام کونین بنائے گی اور اس کے مشورے کے لیے اسلام کے نظریحے کو نافذ کرنے کے لیے جو ہے وہاں نظیاتی کونسن کا وجود ہمیں نظر آتا ہے ملک کا نام جو ہے وہ نظیاتی وضاحت کرتا ہے قرارداد مقاصد لیاکتہ تھا کے دور میں بنی تھی اس کو اس کا حصہ جو ہے وہ بنائے گیا وہ بھی آئین میں جو ہے بنیاد کے طور پر شامل تھی تو ایک اچھا آئین تھا دون کی مرجی سے بنا تھا اسمبلی نے بنایا تھا اسمبلی نے اسے نافذ کیا تیہ سمال چھپن سے کہ تیہ سمال چاریسے پراداد منزل ہوئی تھی تو چھپن کو ہم نے نافذ کیا تو اور یہ کریڈ جاتا ہے چودی بحمد علی کو اور ان کے زمانے میں بنا مخلوط وضارت تھی پھر حالات ایسے ہوئے کو اپنے عوضے پر قائم نہ رہ سکے اور وہ مستیفی ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے پھر اور لوگ جو ہے وہ سامنے آگے اس میں حسین چھائیس سورورتی بنے پھر ابراہیم اسمبلی چندگر بنے پھر ملک فیروز خانون بنے اٹھاون تر اور پھر اٹھاون میں مارشلہ لگا فیروز خانون اس میں وزیراعظم تھے اور جب مارشلہ لگا تو ان کا وزارت ختم کر دی گئے افروز خانون کا کیریٹ یہ ہی ہے گوادر انہی کے دور میں پاکستان کا حصہ بھی اور وہ وزیر خارجہ بھی پہلے رہ چکے تھے انہیں پتہ تھا انہوں نے کوشش کی اور گوادر کی بات چیز کر کے اسے پاکستان پچاس لاک روے ہیں تو اس میں پچاس لاک نہیں اس میں جو ہے اس میں برطان بھی اس میں کرنسی میں ادائیگی کرنی تھی تو اسے پاؤنڈ سٹرنڈنگ چالیس لاکھ پاؤنڈ سٹرنڈنگ ادا کی ہو گئے تو اسے چالیس لاکھ پاؤنڈ سٹرنڈنگ جو ہے اس کو دیئے گئے اور اس وقت حالت کہ پاکستان کی حالت ایسی تھی لیکن انہوں نے دوست مالک سیدھا درست گوادر پہ بندر کہیں جو ہیں گوادر کا آپ نے ذکر کیا آپ سرے لوگوں کو ذرا پریف کریں کہ انیس سو اٹھاون تک گوادر امان کا حصہ تھا جو ہے وہ پاکستان کہ گوادر کے بارڈر سے میں آپ کا دوست گوادر جانا نہیں ہوا میں گوادر گیا ہوں تو گوادر سے قریب ہے گوادر تو نہیں ہے کہ درمیان میں سمندر ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حصہ جو ہے درمیان میں سمندر بہی عرب ہے اور دوسری طرف عمان جو ہے مسکت جیسے کہیں وہاں قویت بہرین یہ دوسرے علاقے جیسے ہیں وہ سارے سمندر کے پار ہیں وہ درمیان میں سمندر ہے کہ وہ شہدادہ وہاں کا روٹ کر آ گیا تھا سمندر پار کر کے یہ علاقہ ان کو دے دیا گیا پھر انہوں نے اس کو باپس نہیں کی اپنا حصہ بنا لی اٹھاون تک یہ قیفیت تھی کہ یہ گیوگرافی طور پر ہمارے ساتھ شامل تھا لیکن یہ سلطہ عمان کا حصہ تھا اور وہ انہوں نے چند ہفتے پہلے یہ کام کیا اور یہ پاکستان کا حصہ جو ہے بن گیا اس کے بعد مارشاللہ جو ہے وہ نہیں کیا گوادر کا حصہ بننے میں انہی کا نام سامنے لیا جاتا ہے زیادہ کہ انہی کی قابلے 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 شہدینی کی قابلے چند ہوں نے اندازہ لگا لیا کہ بھی یہ بڑی اس کی سٹریٹیجی کی اہمیت ہے تو اس لیے انہوں نے مذاکرات کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ ہمارا تھا واپس کریں انہوں نے یہ کہا عمان کے قرآن نے کہ توفہ دیا گیا تھا توفہ دے کر واپس نہیں دیا جانا تو اس طرح کی ایک جذباتی اٹیشمنٹ کی گئی اور اس کے نتیجے میں وہ پھر کہا گیا کہ واپس نہیں ہمارا حصہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں دیا جائے برطانیہ سے دور ڈلوایا انہوں نے کہا کہ اچھا دیمتن اس کو دیا جائے تو برطانیہ نے پھر یہ مذاکرات کرا دیئے تیہ ہوا کہ چالیس لاکھ کون پاکستان ادا کرے پاکستان نے وعدہ کر دیئے ورنہ یہ کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک ایسا علاقہ اور وہاں پھر وہ دشمن کبھی قبضہ ہو سکتا تھا تو اس طریقے سے پھر تو اس کی جوگرافی طور پر وہ ایک ایسی جگہ جہاں گہرا سمندر ہے اور اس میں جو ہے بہت بڑے جہاں دنگرداز ہو سکتے ہیں اور سائل کٹا پھٹا ہے کہ جس میں جتکت نہیں ہوتی جہاز بودی میں جا کر ٹھہر سکتے ہیں تو وہ اس کی لیکن ہم نے اس کی اہمیت کو سمجھ تو گئے تھے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکے جو اب اٹھا رہے ہیں میں یہ آپ ملید آپ سے جو رسکشن ہو رہی ہے میں نے سکرین پر نقشہ بھی دکھایا ہے تو اگر میں ڈیریکٹ فاصلہ گوادر سے وہاں گل ہوں تو چار سو کلومیٹر کا سمندر کا فاصلہ ہے جو کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں یہ سمندر کا ہے تو کچھ نہیں اس لحاظ سے اور اگر ہوائی جاز میں دیکھا جائے تو اور بھی چند منٹ کا فاصلہ شمار کیا جائے گا اور اس لحاظ سے جو ہے تو یہ سمندر ہے جوڑا فی طور پر یہ تورا حصہ ہمارے پاس ہی موجود تھا لیکن کیونکہ وہ پیشٹی میں بیٹھ کر جو ہے لوگ آتے جاتے تھے وہ اس لحاظ سے جو ہے لیکن اٹھاون میں پھر خیروز خانون نے اس کو سمجھا اور پاکستان میں شامل ہو گیا بعض لوگ پرائیٹر یوپان کو دیتے ہیں کیونکہ انقلاب آ گیا تھا وہ سمجھتے تھے شاید ان کی دور میں لیکن یہ ہے کہ یہ ستمبر اٹھاون میں پاکستان کے حصہ بن گیا اور سات اکتوبر اٹھاون کو یا فوج نے پبضہ کیا ہے ختم ہو گیا اس اس طریقے سے یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تصور ہوتا ہے اس دور میں فیروز خانون کا تو اٹھاون کے بعد تک جمہوریت ہمارے ہاں جیسی بھی تھی چلتی رہی پھر اٹھاون کے بعد وہ جمہوریت پٹیو سے ہم اتر گئے پھر وہ شاید اب تک نہیں سمجھ سکے ہم اس میں بہت عرصہ جائے ایوب خان کو مطلب زائر سی بات ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایوب خان جب آئے اٹھاون میں ہاں تو یہ آغاز اس کا مطلب جو ہے وہ اس سے پہلے ہی ہو چکا تھا کس چیز کا سیاست میں مناخلت کا اور اتار چرا ہماری حکومتیں کمزور تھی اس میں جو ہے مسلم دید کمزور ہو چکی تھی اس کا وہ اثر نہیں رہا تھا اور پارٹیاں بن گئی تھی اور پھر وہ جب مفروض وزارتیں بنتی ہیں تو پھر اس کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ اسی طرح کام نہیں کر سکتے ہیں کوئی پارٹیاں نکل رہی ہیں ہارگیننگ کرتی ہیں تو وہ دور آیا تو اس سے وہ سیاسی استحقام ہمارے ہاں نہیں رہا عجوب خان نے اس سے فائدہ اکھایا حکومتیں کمزور رہیں اس میں اور پھر وہ مداخلت جور طور کی جو ہے رسول ہوئی کہ ایک پارٹی میں شامل ہو گئے اس کے بعد نفات دیکھا دوسری پارٹی میں ہو گئے دو اور پارٹیاں مل گئی ہیں حدم حقمات کر دیا تو زمانے میں آپ دیکھیں ابراہیم اسمائل چنٹری کر دو مہینے سے بھی کم دو تین دن کم وہ وزیراعظم جائے حالات ایسے ہو گئے تو انہیں مستحف لینا پڑا لی چودی محمد علی کو مصطیفہ دینا پڑا تو سب کو جو ہے حسین چھئی سور وردی کو چھوڑنا پڑا تو سب کو اسی طریقے سے اس زمانے میں علیہ دا ہونا پڑا اچھا میں اب اس سیشن کے کنکلوجن کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک سنتالیس اٹھاون تھا اٹھاون پہ ڈسکیشن ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے یو خان کا دور کیسا رہا اس انہیں سو سنتالیس سے انہیں سو اٹھاون تک کی سیاسی دور میں قائد اعظم کے علاوہ کونسی ایسی شخصیت تھی کہ کاش اس کو کام کرنے دیا جاتا حالات ڈیفرنٹ ہوتا ہے نہیں کام کرنے دیا جاتا یہ سب ہی لوگ کام کرنے والے لوگ تھے آج ناظر الدین محمد علی بھو گیا جو ہے وہ بہت اچھے چودی محمد علی بہت اچھے منتظم تھے کیونکہ وہ رہے تھے اور خزانے کے وہ ماہر تصور ہوتے تھے حسین شہیر صلوبر کی بہت بستہکم طور پر کام کر سکتے تھے مشہری پاکستان میں ان کا مقام تھا مغربی پاکستان میں ان کو بڑی حیثیت تھی ابراہیم اسمائل چندگر بمبئی کے مہاجر سے بمبئی سے آئے تھے قائد اعظم کے بھی دس سے راست تھے یہ وہ لوگ تھے جو نے قائد اعظم سے ٹریننگ لی ہوئی تھی یہ آ سکتے تھے تو سبھی لوگ ٹھیک تھے روز خانون بھی ٹھیک تھی کام کرنے کا موقع اگر مل جاتا صحیح طور سے اور میری نظر میں جو زیادہ اہل تھے حسین شہیر صلوبر کی بہت اچھے کالٹیشن تھے جو کام کر سکتے تھے چودی محمد علی بہت اچھے منتظم تھے ریک ایفید محمد علی بھوگرہ کی تھی روز خانون باہر پر پڑے لکھے تھے وزیر خارجہ بھی رہے اور انہیں بڑا تجربہ تھا باہر کا سیاست کا اگرچہ یہ اس میں جو ہے آہ ایک جاگردار تھے بہت بڑے لیکن یہ ہے کہ اس لیے انہوں نے ایک وزیر خارجہ کے طور پر اس میں خاصا اس میں ان کو محارت حاصل تھی تو یہ لوگ البتہ خرج نازم الدین شریف انسان تھے تو اس نیاز سے ذرا فیصلہ کرنے میں اچھا یہ پاکستان کی پارلیمانی سیاست سنتالیس سے لے کر اٹھاون تک مولوی تمیز و دین کیس کے بغیر نہیں پوری ہو تھا یہ ملکو صحیح ہے مولوی تمیز وہ کیا کیس تھا مولوی تمیز دین یہ کیا تھا کہ اس زمانے میں جب اسمبلی آئین بنا رہی تھی اپنا تو اس وقت غلام محمد ملک گوانر جنرل بنے اور غلام محمد ملک نے سیاست میں مداخلت شروع کی اور اس زمانے میں پھر جب مداخلت انہیں شروع کی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی مداخلت اور ان کے اختیارات کم کر دی رہے ہیں تو اسمبلی نے خاموشی سے ان کے اختیارات جو ہے اسمبلی نے یک دم جو ہے مقیعہ طور پر اجلاس انسکویعہ طور کیا ملک بات چیت کی اور ان کے اسمبلی اختیارات کم کر دی گئے تاکہ وہ اسمبلی وغیرہ نہ توڑ سکے یا کام کر سکے لیکن یہ ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ بھئی میرے اختیارات کم کر رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے یک دم اسمبلی کو توڑ دیا جبکہ اسمبلی آئین تقریباً بن چکا تھا تو سارا کام ختم ہوا اسمبلی چھوٹ گئی تو مولی تمیز الدین اسمبلی کے سپیکر تھے مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا تو مولی صاحب نے جدرت کا کام کیا اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور انہوں نے کہا میں چیلنج کروں گا اس کو عدالت میں تو ان کا راستہ رکھا گیا اور کتابوں میں آپ پڑھئے آپ دیکھئے کہ اس میں جو ہے ان کا راستہ رکھا گیا اور انہوں نے کہا گیا اور غلام حمد ملک جو ہے اس کا رویہ صحیح نہیں ہوتا تھا تو غلام حمد نے جو ہے یہ کہا کہ میں میسید ہوا ہے انہوں نے کہا گھڑے تم باز آجاؤ اور میں میں تمہاری ڈاڑی جو ہے سر بازار کھچو ہوں گا یہ جبلے کہے انہوں نے کہا کہ جناب بازار کرنے والے تھے میں نے آئین کا حل اٹھایا ہے اور میں اپنے کام سے نہیں رکھ سکتا ہاتھی یہ ہوا کہ وہ گھراو کر لیا گیا ہائی کوٹ کا کہ وہ انٹر نہ ہو سکیں نہ آ سکیں ریکارڈ میں بات ہے کہ روکا گیا تاکہ وہ داخل نہ ہو سکیں پیروی نہ کر سکیں مقدمہ نہ کر سکیں تو موضی تنویز تین شیروانی پہنتے تھے داڑی رکھتے تھے مشاقی پاکستان کی رہنما تھے انہوں نے شٹل کا پہنا اور ایک لکشہ میں بیٹھ کر ہائی کوٹ پہنچنے میں کامیاب ہوا اور وہاں انہوں نے خود پیش ہو کر انہوں نے خدمہ کیا اور اس طرح وہ قدمے میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور کوٹ نے فیصلہ دے دیا کہ گورنر جنرل نے اسمبلی جو ہے وہ نہیں توڑنے کا استحقاب تھا پھر فیڈل کوٹ جو ہے اپیل میں چلی گئی اور پھر وہ سکریل کوٹ میں جو ہے وہاں جو فیصلہ دیا گیا وہ نزیہ ضرورت کے تحت دیا گیا چودری محمد منیر سامنے آئے جسٹس منیر جسٹس منیر تھے اس میں انہوں نے فیصلہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا اور اب جو ہے نئے الیکشن کرا لیں وہ پھر نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ کی بنیاد پر انہوں نے مجھے میں نے کتابوں میں کہیں پڑھا کہ انہوں نے اپنے ڈیسین میں جو رولنگ لکھی تھی اس میں یہ کہا کیونکہ پاکستان ابھی ایک ڈومیننس ڈومیننس ٹیٹ کہتے تھے اس کو کہ یہ کے ملکہ برطانیہ کے اندر رہنے والا ہے ڈومینین ڈومینین سٹیٹ ہے اور یہاں انیس سو پینتیس کا ایکٹ ہی لاغو ہوتا ہے جس میں گورنر جنرل جو چاہے کر سکتا ہے اس وجہ سے یہ ڈیسین درست ہے نہیں اور انہوں نے اپنا کہا بعد میں انہوں نے تحصیم کی اپنی کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ یہ آئینی فیصلہ نہیں تھا سیاسی فیصلہ تھا نظری نظریہ ضرورت کی طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی مسئلہ تیسی میں ہے کہ الیکشن ہو جائے اب تو جو دے دیا تو یہاں سے وہ بنیاد پڑی نظریہ ضرورت کی اور آج تک وہ نظریہ ضرورت کی لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ سوچیں کہ اس ٹائم اگر جو ہے کام کرنے دیا جاتا خاجوان نازم الدین تو نازم الدین ہی سب اٹھایا تھا نا تو اس میں جو ہے نہیں ہاں اس میں جو ہے کہ نازم الدین کو جو ہے ان کو جو ہے پھر وہ ہٹایا گیا آدم اعتماد جو ہے وہ کیا گیا اور اس میں جو ہے پھر اور لوگ جو ہے اس میں محمد بھوگرا یہ سب لوگ جو ہے اس میں محمد بھوگرا تھے وہ سارے لوگ تھے پھر اس سے مقصان جو ہے پاکستان ملدہ وہ ایک اہم کیس تھا ملدہ نظریہ ضرورت موجود میں آیا اور پھر وہ آہ بہت سارے لوگ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کارش شہسند یہ ایک ریزن بنہ آہ ملٹری کے آنے کی اور حالات اس کی وجہ سے بڑے پیدا ہوئے کیا ہے درست پاس ہے؟ پھر یہ تحر ہے اب پھر ہر عدالتیں جو ہے وہ مارشل اللہ کی توصیق کرتی چھہ دی گئیں حالانکہ جب آئینی حکومت ہوتی ہے تو پھر فارڈی حکومت نہیں ہو سکتی تو اس لحاظ سے جو ہے زبر سی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے اگر قبضہ کر لیا جائے تو پھر جو ہے وہ غیر آئینی بات ہوتی ہے تو یہ غیر آئینی بات تھی جو یو خان نے کی وہاں سے آغاز ہوا پھر یہ شسلہ چلتا گیا اور اب تک جو ہے یہ انیس سو چھپن کا جو آئین بنا اور چھپن کے آئین بننے میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا جی دیکھیں اسلام اور وہاں اس کے بعد یو خان کے دور کا تو چلیں ہم بات کریں گے لیکن انیس سو اٹھاون تک پاکستان معاشی طور پر کیسا تھا انیس سو اٹھاون تک جو ہے معاشی طور پر ایک اسے کہا جائے کہ بہت ترقی آتا یا بہت اچھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ سنتالیس سے ہم نے شروع کیا تھا زیرو سے لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم نے اور غیر ملک کی انداد بھی ہمیں ملی اس میں تو وہ اچھا اچھا حالات ہم نے بہتر بنائے منصوبہ بندی کا آغاز ہم نے یا شروع کیا تھا اور اس میں پچھپن سے ساٹھ اور ساٹھ تو پچھپن سے ساٹھ ہم نے پہلا منصوبہ گنایا جو ہمارا ناکام ہو گیا تھا پانچ سالہ منصوبہ تو وہ خامیاب نہیں ہوا البتہ یو خان کے بعد میں گوگل نہیں نہیں وہ تو بعد میں آئے میں گوگل لک لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا منصوبہ کی کمیشن یہ گورنمنٹ کے پانچ سالہ منصوبہ گورنمنٹ بناتی جو ہمارے آغاز ہم نے کیا کہ پانچ سالہ منصوبے بنائیں گے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سال کا سال بجٹ میں رسکن جائے شرطیں ایک اور تک پانچ سال کے لیے تو ہم نے بنایا کہ ہم چار پانچ سالہ منصوبہ بنا لیں یعنی بیس سال لگا لیں تو ہم خودکفید ہو سکتے ہیں بس وہ اس طرح ہم نے آغاز کیا لیکن سیاسی استحقام نہیں تھا پہلا منصوبہ پچپن سے ساٹھ تھا وہ ناکام ہو گیا دوسرا بنایا عجو خان کا دور تھا تو حکومت تو وہ ہی رہی تو اس سے وہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس سے خسر پڑا وہ ہی تو منصوبہ تھا جو کوریا نے ہم سے لگا اور وہ آج تک ممنون ہے کوریا والوں نے عمل کی آگے بڑھ گئے پھر ہمارے منصوبے اس کے بعد ناکام ہو گئے کیونکہ سیاسی استحقام ہمارے ہاں نہیں رہا تو پھر اس پر دوسرا ہم آہ اس بات کو مانتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آہ جو ہے بکڑ لوک ایڈ تو آہ ہو جا گئی آہ میں ایک قویسٹن کروں گا میرے خواہل ہے ہم پھر کنکلوجن کی طرف سیشن کے جائیں گے یہ قویسٹن آپ سے کیا ہے شہزاد احمد خالد نے وہ کہتے ہیں اٹھارہ سپٹیمبر انیس سوٹ آلیس کو فال آف ہیدر آباد ڈکن رولر آف ہیدر آباد سپریٹ ہوم لینڈ آہ جو ہیں انڈر بریٹش راج کا سپریٹ کر دیا جائے یہ نظام آہ اور اس اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا یہ مسلم سیٹ اس اپ سپریٹ لیو بھر کر آ سکتی تھی نہیں ہو گئی کیا وجہ نہیں دیکھیں اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہندوستان تین جون کا منصوبہ تھا کہ ہندوستان بیشمار ریاستیں تھی جو خود مختار تھی راجہ ماراجہ نواب پاکستان میں بھی تو بھاولپور تھا اور تو ایسے میں وہی بتا رہا ہوں تو اس وقت پانچ سو باسٹھ ریاستیں تھی پورے ہندوستان میں جن کے حکمران یہ نواب وغیرہ کہلاتے تھے تو ان میں سے یہ فیصلہ کی اچھا ان جگہوں پہ ملکہ برطانیہ کا حکمرائج نہیں ہوتا نہیں وہ تھے اپنا انہی کو مانتے تھے لیکن وہ اپنے معاملے میں خود مختار تو اپنی فوجیں تھی تو ان نہیں بعض کی تھی بعض کی نہیں تھی اپنی فوج رکھ سکتے تھے لیکن بعض نے مطلب اپنے فوجی دستہ تھا فوج رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے رکھی ہوئی تھی وہ فوجی دستے ہوتے ہیں نیم فوجی دستے ایسے تو بڑی ریاستیں بہت تھوڑی تھی بعض ریاستیں یہ آبادی چند ہزار کے بعض بڑی ریاستیں بھی تھی جیسے کشمیر کی ریاست ہے یہ ذرا خالص آپ کا سوال کا جواب بتائیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پانچ سو باسٹھ ریاستوں میں تھے تو یہ تیہ کیا کہ وہ شامل ہو جائیں پاکستان یا ہندوستان میں یا آزاد رہیں تو ان میں سے سب نے فیصلے کے چودہ ریاستیں تھی جو پاکستان سے مولک تھی یعنی جو جن ایک طور پر پاکستان میں شامل تھی محاولپور پنجاب میں تھی خیرپور سنگ میں تھی اور کچھ ریاستیں ہاران مکران لزبیلہ ملوچستان میں اور یہ دیر چترال وغیرہ یہ صوبہ سرد میں کچھ سب ریاستیں پاکستان میں شامل ہوگئے انڈیا بہت سی ریاستیں انڈیا میں شامل ہو گئیں جس دباؤں کے تحت ہوا جھگڑا پڑا کشمیر کشمیر کا کہ کشمیر کے راجہ نے کہا کہ میں فیصلہ کروں نے آباد میں یہی بات ہے دباؤں دکن میں کوئی جونہ گڑا وغیرہ نے تو فیصلہ کر دیا تو وہ اب نظام حیدرباد کی صورت یہ تھی کہ وہاں کی آبادی کی اکثریت ہندوں کی تھی اور راجہ جو ہے مسلمان تھا وہ بہت اچھا مسلمان راجہ تھا وہ پسند بھی کرتے تھے وہ یہ چاہتا تھا کہ میری ریاست جو ہے یا پاکستان میں شامل ہو یا آزاد رہے ہیں لیکن عملاً مشکل یہ تھا کہ وہ نہ سوندر لگتا تھا نہ خوشکی انڈیا کے جنوب میں درمیان میں واقعی یعنی چاروں طرف سے وہ ہندو اکثریت سے گھری ہوئی ریا سکتے تو اب وہ اس نے ایک سال اس میں گزار دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کیا کریں اور پاکستان کی مدد بھی کی جب ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا شروع میں تنخواہ دینے کے لیے تو اس نے وہاں سے پیسے بھیجوائے بیس کروڑ پہ تو وہاں سے بھی بھیجوائے اور اس نے اپنا صفیح بھی پاکستان میں نواب مشتاق کو بنایا ہوا تھا ان کے سفرکانہ بھی یہاں تھا تو وہ اس کی کوشش یہ تھی لیکن اور انڈیا انڈیا نے اس کا گھراو کیا ہوا تھا چاروں طرف سے اس کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی اور وہ پھر اس کا رابطہ صرف ہوائی جاز کے ذریعے تھا کراچی تک ہوائی جاز کی سرویس بھی اس کی چلتی تھی لیکن جس وقت کائی جازم کی وفات ہوئی 11 ستمبر کو تو 18 ستمبر کو اس نے حملہ نہیں کی انڈیا نے اس سے اگرے روز جو ہے 11 ستمبر کو کائی جازم وفات ہوئی 13 ستمبر کو انہوں نے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے جو ہے تو ظاہر ہے کہ باقایتہ فوت تو تھی نہیں رضاکار وغیرہ یہ تھے اور اس پر جو ہے پاکستانی قوم تو سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی نہ پاکستان جو ہے انڈیا کے اندر فوت کوئی بھیج سکتا تھا تو اس وقت جو ہے نہ یہ پوزیشن تھی تو ہم تو کشویر جو ملک تھا وہاں ہی فوت بھیج سکتے تھے حضرباد میں تو انڈیا کا ففضہ جو ہے وہ ہو گیا اور وہی متضاد دلیل کے دلیل یہ جو یہ جو سربراہ تھے ان کا نام کیا تھا تو یہ نظام کلاتے تو انہوں جو ہے وہاں کے جتنے بھی ہے جیسے بعض جگہ امبیر کلاتے جو نظام کے جو نظام تھے ان کو مار دیا گیا نہیں نہیں اس میں نہیں حملہ کیا اور اس کو جو ہے انڈیا نے اپنے ہاں شامل کر لیا اور وہ بدستور جو ہے وہ وہی رہے وہاں کے اور وہ ان کا حصہ جو ہے بن گیا اب وہ جو وہاں کے صوبے بنا دیا گیا اور وہاں جو ہے اب اس کے اس کے کئی حصے جو ہے وہ چکے وہ اہدرباد کے تو وہ ان کا اپنا صوبے کا درجہ تو وہ قبضہ کیا متضاد دلیل دے کر کہ جی وہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں لیکن یہ کہ امرضاں وہی کہ وہ صورتحال کی تابع تھا نظام کا فیصلہ کہ وہ آہ کیسے رابطہ کرتا ہے اب یہ چلے ہم اب ذرا مجموعی طور پر انسو اٹھاون تک کی سیاست کو ذرا آپ ایک سمرائز کر دیں کہ کیا حالات رہے تاکہ ہم اس پر کنکلوڈ کریں دیکھیں اگر ستامہ سنتالیس سے اٹھاون تک کی سیاست دیکھیں سوالی ایک اٹھاون کا ہم سنکوش سوال کرتے ہیں کہ اٹھاون کو ملکہ مارشا اللہ لگ گیا وہ ایک جمہوریت کا جو عمل تھا وہ رک گیا تو اس لیے سنتالیس سے اٹھاون تک کہ ہم ارسا جو لیتے ہیں کہ ہم نے ملک آزاد کیا آزاد کی ملک بن گیا وجود میں آ گیا آئین بنانے میں اگر اچھے ہمیں دیر ہوئی آئین چھپن میں ہم نے بنا لیا اور ایک نظام جو ہم اپنے مطابق سے اس پر چلانا چاہتے تھے وہ چلاتے رہے لیکن سیاسی استحقام نہیں ہوا پارٹیاں پارلیمانی نظام تھا یہاں پارلیمانی نظام اس سوچ چلتا ہے جب دو مضبوط پارٹی میں مضبوط نہ رہ سکی کئی حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئی اور اس طریقے سے وہ مستقم نہیں مضبوط جماعت نہ مقبول رہی الیکشن میں اس شکست ہو گئی خاص طور پر بنگال میں اب وہ متحد محاذ بنتے رہے تو سیاستدانوں کا رول جو ہے اس وقت اتنا اچھا نہیں رہا اور اگرچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاستدان جو ہے وہ کرپس ہے کرپشن کیے تو واقعات نہیں ہوتی تھے اقتدار کے بکے تھے ناہل ضرور سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچھے منتظم ثابت نہیں ہوئے یا انہوں نے اصولی سیاست نہیں کی تو اس میں جو ہے اس وجہ سے اپنے فائدوں کے لیے اپنے عوضوں کے لیے وہ رہے اور پھر الیکشن بروقت نہیں ہوتے گئے الیکشن اگر بروقت ہوتے رہتے تو اس وقت جو ہے ہماری ٹرین جو ہے جمہوریت کی وہ پٹری سے نہ ہوترتی وہ رتیہ یہ ہوا کہ پھر لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ حکومتیں بنزور ہوتی ہیں تو پھر جو ہے فائدہ اٹھایا اور ایوب کان اقتدار میں آگئے رکھے دس سال تک جو مسلسل جو ہے اقتدار پر قابض رہے تو اٹھاون میں وہ پھر جہوریت کا تسلسل جہاں ٹوک گیا جیسے بھی ہم اسے کہیں ٹوٹی پٹھی جہوریت کہیں لنگری دولی جہوریت کہیں لیکن جہوریت ہی آئین تھے ادارے تھے وہ کام کر رہے پھر ہمارا ہو گیا چلیں میرا خالہ ہی ہم سیشن کا افتدام کرتے ہیں اور اگلی ڈسکشنز ہی ہم آنے والے سیشنز میں ہم جاری رکھیں گے آہ بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے تھے میں ان سب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آج انبہ سیشن ہوا لیکن آنے والے دنوں میں انیس سو اٹھاون سے لے کر اور پیسٹھ کی جنگ اور باسٹھ کا آئین اور پھر اکتر کی جنگ اکتر کی جنگ تک ہم ڈسکشن کر لیں گے اگلے سیشن میں میرا بہت شکریہ جی آپ کے وقت بہت اچھے سوال ہمارے پر موجود ہیں وہ باقی لوگ جو دیکھنے ہیں لیکن آسو آس پسٹنس اور ہم آنے والے سیشنز میں ان سوالوں کو بھی لے لیں گے ڈاک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شکریہ موسیقی